موسیقی 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 تو پہلے سے سیسٹیشن بہتر ہے لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے اس کو مزاق سمجھتے ہیں کرونا نظر نہیں آرہا یا یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے یہ تو مصفت پتہ چلتی ہے جب بلکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کرونا تھا تو اس لیے خیال اکنا ضروری ہے چلتے ہیں جی بلکل آج کے جو گیسٹروں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شاہد محمود انساری صحابہ سوشل ورکر ہیں ان کو خوش آمدی سکتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا کرامہ جی؟ ضروری ہے دیکھیں یہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماسک لگائیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا سیاہ رکھنا بہت ضروری ہے دکٹر ارسلان تاریخ ہے ہمارے ساتھ سیلیہ فیزو ٹرپسٹ ہیں ان کو بھی خوش آمدیت کریں گے کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ ہیں اللہ بشت کرتے ہیں دکٹر صاحب آج کل سیچویشن تو بڑی کرٹیکل ہو گئی ہے دیکھا جائے تو میں تو صرف کرونا پہ ہی بات کروں گی پھر میں آپ کے اس پہ آؤں گی ماشاءاللہ جو سپیشل لسٹ ہے آپ اس چیز میں اس پہ بات کریں گے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے اور آپ تو بار بار کہا جا رہا ہے بھئی ہے اس کا وجود یہ چیز ہے ڈریں اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر کے جو ہے اپنی امیونیٹی ختم کر لے کہ ڈرک یہ ہوا میرے ست میں بھی ڈپریشن میں آگئے جو مجھے پتا چلا کہ ایک شخص جو ہے جسے ملاقات کرتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں جو یہ تکلیف ہے اس کے ساتھ جو لڑنے کی بار 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 بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈر جانا ہے یا کوئی چیز اس طرح کی فضول چیزیں کھانا یا اسے خوف زدہ ہونے چروع کر دیں خوف نہیں کھانا لیکن اپنی احتیاط کرنی ہے اسے تاکہ نہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ماسک پہنے ڈسنس رکھیں اسے جو بیمار ہو چکا ہے اب آپ کو نہیں بتا کہ کون بیمار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوشل ڈسنسنگ رکھنی ہے آپ لوگوں نے اپنی جو سوشل آئیز آپ کی ہے لائف ہے اس کو لیمٹیڈ کرنا ہے اسی سے ہی آپ بس سکتے ہیں لیکن انفورچنٹلی ایسا ہو کچھ نہیں رہا اچھا لوگ نہیں سمجھ رہے یہ بادشاہ محمد صاحب سے کرو گی آپ کیا کہتے ہیں ایت کے حوالے سے دیکھ لیں ایت پر بھی یہی سیچویشن تھی ملنا ملانا بھی تھا ایت کی شاپنگیں بھی تھی اور اس کے بعد آپ کنڈیشن دیکھ سیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے روئی غیر سنجیدہ ہیں اور ان روئیوں ہی کی وجہ سے آج دیکھیں ایت کے بعد جو ہے ڈیتھ ریشو کتنی بڑھ گئی ہے اور پیشنٹ کی تداد سیکلوں کی حساب سے بڑھتے چل جا رہا ہے ستر ہزار کا فگر ہم کلاس کر چکے ہیں تو اس حوالے سے لمحے فکری ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں سنجیدگی کا مظہرہ کرنا چاہیے اور حکومتی سطح پر بھی جو پالیسیاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے نونس کی گئی تھی میں سمجھتا تھا کہ وہ حالات مناسب نہیں تھے ریلیف دینے کے بطنی حکومت نے کس سوچ کے تحت عوام کو ریلیف دیا تاجروں نے پریشر بیلڈ دیا اور دو جوگ در جوگ بزاروں میں مارکیٹوں میں نکل آئے اور انہوں نے ایس او پیس کا جس طرح تمسکر اڑایا ایس او پیس کے کوئی نظر ہی نہیں آتے تھے احتیاطی تعدابیر جو ہیں ابھی بھی میں جب گھر سے گرزانہ نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں گردنواہ کے لوگوں کو ٹریول کرنے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں کتنے لوگوں نے ماسک پہنا ہوئے بہ مشکل پورے میں اگر اپنے گھر سے نکلوں اور میں شہر تک آؤں تو مجھے دس بند پندرہ لوگ نظر آتے ہیں اچھا اور جب ہم اپنے سنجمن میں تاجران یہاں آتے کیونکہ نازم باتیں صدر ہوتے ہیں ان کے فلیکٹ کیا جاتا ہے تو یہی کہتے تھے ایشہ کھول دیا جائے بقاعدہ سوپیزت پر عمل کیا جائے گا اچھا جی کھول دیا گیا بزار وغیرہ ان کے کہنے پر اگر آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا سٹور ہے تو آپ جو صدر بنائے گئے ہیں اس علاقے کے اس بزار کے تو کم اصطرم آپ کو چاہیے ان کو بھی جا کے بھائی لوگوں کو بھی برنائیں گے آپ نے اپنی شاپ پہ یہ ایسو پیز ہے اڈاپٹ کرنے ہیں یہ ضروری ہے نہیں میرے خیال میں یہ ایک نعرہ تھا صرف یہ ریلیف لینے کا ایک بہانہ تھا کہ جی آپ ہمیں ریلیف دے دیں نرم کر دیں لاکڈون کو ہم سارے ایسو پیز پر عمل کریں گے ابھی بھی آپ سوائے بڑے بڑے سٹوروں کے آپ جائیں باقی شاپ کیپرز پار جائیں مارکیٹوں میں جائیں کہیں بھی آپ کو ایسو پیز پر عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا نہ سانی ٹیزر ہیوز ہو رہا ہوگا نہ ان کے سیلز مین نے نہ ہی کسٹمہ نے کوئی گلو پہنے ہوگے نہ ماسک پہنے ہوگے کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا لکڈون کی وجہ سے کیونکہ محکمہ وقاف کے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں درباریں ان کے پاس ہوتی ہیں مساجد ان کے پاس ہوتی ہیں اور پھر مساجد کی نیچی جو دکانیں ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں وہ انہوں نے لکڈون کی دوران جب یہ سارے شٹر ڈاؤن ہو گئے دفاتر بند ہو گئے تو انہوں نے ایک زیادتی کی محکمہ وقاف نے اپنے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو تین سو چار سو گناہ اضافے کے ساتھ کرائے کے نوٹسز دیں گئے اب وہ ایک دکاندار جو بچارہ چھوٹا سا دکاندار ہے وہ اپنی دکان اس کی بند پڑی ہے اور آپ اوپر سے اس کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں کہ تین سو گناہ اضافے کے ساتھ آپ کرائے پے کریں جبکہ اس کے برقس جو ہے وزیراعلا پنجاب بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں کہ جو لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ہم ان کی قرائے داری میں ان کو ریلیف دیں گے جبکہ وزیراعلا کے سلان کے برقس میٹمو کافر چل رہے ہیں ابھی بھی جیسے لوگوں نے بجاروں نے دکانیں کھولی ہیں وہ کافر قرائے دارے ہیں ملتان میں ہزاروں دکانیں ہیں ان کو انہوں نے چار چرم آگے نوٹسز بھیج دی ہیں اضافے کے ساتھ اب وہ بجارے پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے دکانیں بند رکھی کاروبار ہمارے مفلوز ہو گئے بجائے اس کے کہ آپ ہم سے پرانے قرائے بھی ماف کرتے وزیراعلا نے اعلان کی ہے اب وہ ماف کرنے کی وجہ ہے تین سو گناہ اضافے کے ساتھ نوٹس بھیج دیا آپ نے اب وہ لوگ کہا جائیں گے پھر لوگ اب یہی کریں گے پھر ایس سو پیس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے وہ گیدرنگ کریں گے جلسے کریں گے تجازی مظاہرے کریں گے پھر اس میں ایک طرح تو وائلیشن ہو رہی ہوگی ایس سو پیس کی تو دوسری جانے پھر وہ امن امان کا بھی خلط پر سکتے ہیں اب ٹائمن کے بھی لوگ زیادہ نہیں پرواہ حالکہ پانچ بجے جو ہے کہا گیا ہے کہ بزار بند ہو جانے چاہیے لیکن لوگ ساتھ سے آج بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں اس میں میں ایک بتاؤں میں اس مدودہ حکومت کا حمیقی ہوں لیکن اس بات میں کہنے میں میں کوئی آج میں سوچ نہیں کر حکومت کی رد بڑی کمزور ہے حکومت اپنے کی ہوئے اعلانات پر عمل درامت کرانے میں کوئی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو رہی جب یہ بات واضح کی گئی کہ پانچ بجے دکانیں کلوز ہو جانے ہیں تو لوگ بیٹھے ہیں اب کل کی میں آپ کو بیٹھنے دوں لوگوں نے سات بجے دکانیں بند کرنی تھی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے سات بجے تک اکتیس تاریخ تک آپ دکانیں کھولیں تو وہ لوگ رات کو در در بجے تک بیٹھے ہوئے ان کو کوئی روکنے منا نہیں تھا اسی طرح بزاروں میں رشت اسی طرح لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ریٹ ہے بھی کہ نہیں ہے بلکل بلکل اچھا جی بات کرتے ہیں ڈاکٹر رسنان سے اور میڈیکل کے شعبے میں فیزیو تھرپی کے جو رول ہے وہ کیا ہے کسی سوالے سے بتائیں آپ کو پتہ ہی ہوگا دیکھیں جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس کے اندر مخصیل قسم کی دپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہمارا جو فیزیو تھرپی ہے یہ بھی ان سے ڈیفرنٹ نہیں ہے اس معاملے میں لیکن ہم لوگوں کی نا ایک خاصیت ہے ہم لوگوں کے پاس جو مریض آتا ہے موسیلی وہ بلکل وہ ہوتا ہے جس کے پر میڈیسن حکام ہو چکی ہوتی ہے یا وہ میڈیسن کو ایسیپ نہیں کر سکرا ہوتا ہے تو اس حالت کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے لیے ہم زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں ہمارا کام بیسی کے لیے ہوتا ہے تین طرح کے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں جو بیسی میں آپ کو آسان زبان میں جو سمجھانا چاہوں گے تین گول ہوں گے ایک تو جو پین میں ہوتا ہے مریض وہ آتا ہے ہمارے پاس وہ پین کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے گھٹنوں کا ہو سکتا ہے کمر کا پٹھوں کا اس کے بعد پھر ایک مریض ہمارے پاس وہ آتا ہے جس کے اندر کوئی ailمنٹ چل رہی ہوتی ہے فور ایکزمپل ailمنٹ اس طرح کی کہ بیماری جیسے فالج ہو گیا لکوا ہو گیا آرثرائٹس ہو گیا جوڑوں کے اندر ہوتے ہیں وہ جو کرونک ہوتے ہیں جو چل رہے ہیں فور لائف ان کے دیس تک جائیں گے اس طرح کے مریض آتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک مریض اس طرح کے آتا ہے جس کو بیسی کے لیے بیماری نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس اس لیے آتا ہے کہ اس نے اپنی جسم کی سٹینسننگ کرنی ہوتی اچھا 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 اچھے لوگ ہیں اس طرح ہم بالکل اپنی جس ہوتے ہیں ہم لوگ تو یہی دیکھتے ہیں جب تک ہم لوگ بیمار نہیں ہوتے تو ہم نے ڈاکٹر سپاستو جانا نہیں ہے چھوٹے موٹے دردوں کی تو ہم پرواہ کرتے نہیں ہیں پینیڈال لے لی جسٹنگ لے لی فلانک پینکلر لے لی تو یہ تو ہم لوگ کی عادت بن گئی ہے یا جو ہے میڈیکل سٹور پہ جانا ہے سیلف میڈکیشن کرنی ہے تو اس کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں یہی چیز ہوتی ہے یا کچھ مالش مالش کروالی تو بھی ٹھیک ہو جائے گا بلکہ کام بگڑ جاتے ہیں ان چیزوں سے بعد پھر آتے ہیں اصل میں یہ جو کنسیپٹ ہے نا سیلف میڈکیشن کر لینا اوور در کانٹر میڈ سے لے لینا مالش کروالینا یہ چیز ہیں یہ بیسیکل یہ آپ کو نا پھر آگے کے پروگریس کر رہی ہوتی ہیں انسان کی جسم کی ایک لیمٹ ہوتے ہی تک ان چیزوں سے ان ٹوٹکوں سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے اس کے بعد پھر اس کو اخیر سرجن کے پاس یا فیزیشن کے پاس جانا پڑتا ہے جو ہیوی میڈیسن ان کو پرسکرائب کرتے ہیں اب اس کے بعد ان کے پتھے تو ٹھیک ہو نہ ہو ان کا میدہ اور باقی مسئلے ضرور شروع ہو جاتے ہیں اور الٹی میٹلی وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے یہ جو پین کلر دیے جاتے ہیں کب تک کھائے جائیں گے یہ وقتی ہے نا آپ ایک احساس کو دبا رہے ہیں درد کے یہ پین کلر کوئی علاج نہیں ہے یہ صرف آپ کے وقتی طور پر احساس کو دبا رہے ہیں لیکن آپ کے جو تک مین مسئلہ جہاں پہ آپ کے جس کو کہتے ہیں نا روٹ کوز ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو رہی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک فیزو تھوپس کا کام کیا ہے یہ بتائیں کرتے کیا ہیں آپ لوگ دیکھیں ہم پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کس گول کے لیے آ رہا ہے فور ایکزمپل ہمارے پاس اب ایک پیشنٹ آیا ہے ہم دو پیشنٹ کی مثال لیتے ہیں ایک آیا جس کو فالج ہوا تھا ایک آیا ہے کہ جو ایسلیٹ ہے اچھا فالج والا آیا اب اس کی زیاری بات ہے یہ دماغ کا ایک کوئی حصہ ضائع ہوتا ہے جس کی ویسے جسم کے کوئی نہ کوئی حصہ کام کرنا چھوڑیا تھا یہ ایک سائٹ کام کرنا چھوڑیا تھا ہاں جی بلکوی تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ گول ہوتا ہے ہم اس کی فیزیکل کنڈیشن کو اسیس کرتے ہیں کیونکہ اس کو میڈسن والا ریفر کر چکا ہوتا ہے کہ اب ہمارے کام کر نہیں ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں جو فاسٹریٹ دینی تھی دے دی اس کے بعد ہمارے پاس اب ریفر ہے اب ہمارے پاس اس کا گول یہ ہے کہ ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے ہم نے اس کو بٹھانا ہے ہم نے اس کے ایٹی ارز ایکٹیوٹی او ڈیلی لائف جو ہیں کھانا پینا چلنا آواز نم جانا یہ چیزیں ہیں یہ اس کی کروانی ہیں تو اس کے لئے ہم ان کے اوپر ایکسرسائز مشینے اور ڈیفرنٹ پرسیجرز ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ نہ صرف اکیلی میڈیسن ایسے مریض کو صحیح کر سکتی ہے نہ اکیلی ایکسرسائز ان کے لئے مشینے اور دوسری چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں جن پر اپلائی ہوتی ہیں اور پھر ٹریننگ ہوتی ہیں ان کی لینٹھی پرسیجر ہوتا ہے یہ اس کے برقس ایک ہمارے پاس اثلیٹ آیا ہے جس کو فر ایکزمپل وہ بھاگ رہا تھا اور ہیمسٹنگ ٹائٹنس ہو گئی ہے یا اس کے پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں سادہ اگر اس میں ہم رہے تو تو ہم ان کی سٹینسننگ کرواتے ہیں ان کو ہم مضبوط کرتے ہیں اس کے لئے ان کو ڈیفرنٹ ایکسرسائزز بتاتے ہیں سٹیچز بتاتے ہیں ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں ان کو ڈائیٹ کا بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز رکھنی ہے تاکہ آپ کے جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی بوڈی کو بینیفیٹ دے تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے اس طرح ہم ورکنگ کرتے ہیں ساری اس میں ٹھیک اچھا یہ تو ہو گیا ورکنگ لیکن بات یہ ہے کیونکہ فیزل سوپری ایک لمبا پروسیجر ہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں مطلب ایک کانچینیویس کہتے تھا نہیں کراتے کہ یہ تو ایک لمبا کام ہے اس کو جائے رکھنا پڑا مشکلکار میں اور جو بھی کام لمبا ہوگا تو ہم پیچھے بھاگ آتے ہیں دیکھیں فیزیو تھرپیسٹ ہوتا ہے اگر اچھا فیزیو تھرپیسٹ ہے اوورال سب ہوتے ہیں جس کو اپنی کام پر کمانڈ ہے وہ دو کام کرتا ہے ایک تو سیکیٹریس کا کام کرے گا ایک فیزیو تھرپیس کا کرے گا دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایسا پیشنٹ کے جو آلموسٹ ڈیٹ ہو چکا یا جس کو ڈاکٹر نے کہہ گا یار یہ کسی کام کرنی ہے اب جائیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے حوالے نہیں تو بھر ٹھیک ہے اب آپ کو دو کام کرنے ہیں جب تک آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں آپ اٹھ سکتے ہیں تب تک وہ بندے کے پر آپ دنیا کے جو چیز اسمال کرنے اس نے ٹھیک نہیں ہونا جب تک آپ اس کی کونسلنگ پروپر نہیں کریں گے اس پیشنٹ کا آپ کے اندر کونفیڈنس نہیں بیٹھے گا کہ ہاں یہ کچھ کر لے گا میرے لیے یہ کونسلنگ بھی کرنا ہے اور ان کو ٹائم پیریٹ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ آپ کو مسئلہ ہے گھکٹوں میں سین ہے یا مسئل پل ہے یا جو بھی مسئلہ ہے جس طرح کے درد ہے باڈی میں یہ جس وجہ سے بھی ہے تو یہ بتانا ضروری ہے اگر ایک فالی زردہ پیشنٹ ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ اتنا تائم لگے گا آپ کو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرٹن ایکوپمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو فرس سیشن جب ہم دے رہے ہوتے ہیں جب اس کو ففٹی سے سفٹی پرسنٹ پہلے سیشن میں آرام آتا ہے تو بندہ خود ویلنگ ہوتا ہے کہ یار مجھے سے آرام آ جائے گا وہ بندہ جو فیزیشن کے پاس گیا تھا اور میڈسن ایک ایک دو تو سال سے کھا رہا تھا اور اس کو آرام نہیں آیا پین کا اور پہلے سیشن میں اس کو آرام آ گیا ہے تو بندہ آٹومیٹکلی کنونس ہویا تھا مائنڈ میں یار مجھے یہاں سے آرام آ جانا اور یہ جنرلی میں اپنی بات نہیں ایسے ہول فیزیو تھرپی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ساری پرسیجن فور ایکزمپل یہ جیسے میں یہ ٹیپ رکھی ہوئی ہے یہ چیز ہے یہ سپیسیفک ہم اپلائی کرتے ہیں ایسے پیشنٹ سے جن کو مسکلر ایشو ہوتے ہیں یا جوائنٹ کی ہوتے ہیں خاص طور پر نی کا اور سپائن کا اب جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا فور ایکزمپل ہم ڈسک بلڈنگ کا کہہ لیں یا ڈسک ہرنیشن کا جس کو آم زبان میں مورے ہلنا ہم کہتے ہیں پیشنٹ ہل بھی نہیں سکتا وہ بلکب جب ہم پیلا سیشن کرتے ہیں اور یہ ٹیپ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد لٹریلی سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ کو آرام ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے یہ پڑی ہے یہ ٹیپ پڑی ہے جی اس کے بارے میں بات ہے یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم نے مسلس پہ اور جوائنٹ پہ پلائی کرتے ہیں ایک سٹین مارے پیٹرنز ہوتے ہیں اس کے پر اپلائی کرتے ہیں وہ ہمیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس لئے کر رہے ہیں سپورٹ کے لئے کر رہے ہیں یا اس کا درد ختم کرنے کے لئے کر رہے ہیں یہ دو فنکشن اس کے ہیں اس کے لئے بار کوئی فنکشن نہیں ہے سمپل ٹیپ ہے اس کے اوپر سٹیکی مٹیریل لگاو اور کورٹن ہے اس کے لئے بار کوئی سپیشل چیز نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس طرح ہاں سے کر رہے ہیں اس سے پیشنٹ کا درد بھی ختم ہو سکتا ہے اس میں جو پیشنٹ کے چلتے وقت درد ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتا ہے ہمارے ہاں دردوں کا یہی حل ہے ایک تو بات وہی ہو گئی کہ مالش کرا لینے ہیں کسی کی ہیلپ لے لینے ہیں کئی بھی درد ہوتا ہے ہم لوگ یہی کرتے ہیں اس سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میری بہت کلوز جو ایک پرینڈ ہے اس کو مسئلہ ہو گیا اس کو درد نکل گیا یہاں گردن کا جسے اکثر لوگوں کا نکل جاتا ہے گلت سوئے تو اب اس نے جو مالش کر رہے تو اس کے یہاں کی جو وین ہے وہ دب گئی دب گئی بالکل ایسے ہوتا ہے تو وہ پین اٹھی وہ پین اٹھی کہ مانیں گے آپ تین مہینے وہ بیچاری جو ہے پین میں رہی اور تڑپتی رہی اور یہاں جو ہے بہت سے ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اچھے تو خیال سے کہیں نہ کہیں شفاہ مل ہی جاتی ہے تو تین مہینے بعد جو ہے جو ہے چینج کرتی رہی کرتی رہے تو اس کو شفاہ مل کے اللہ کا شکر ہے آپریشن کی نحوپت نہیں آئے تو یہ چیز بتانے ضروری ہے کہ آپ جو ہے آپ مالش مت کیا کریں جو زور کی ہاتھ لگوائی جاتا ہے نہیں تھوڑے اور زور سے لگا لے اور لگا لیا دیمیج کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے دیمیج کر دیتے ہیں وین کو تو یہ خیال رکھنا بہت زوری یہ ہمارے میں ایسا ہوتا ہے جب ہم اس کے اوپر غلط پریشر دیتے ہیں یا بہت ارسا ہم غلط پوستر میں بیٹھے ہیں تو تکلیفیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ناظرک ہے یہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے اس لئے ہم سب سے پہلے پیشنٹ آتا ہے نیک پین گئی یا جیسے اس طرح کے پین کی آتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا پوستر چیک کرتے ہیں ہم اس کو بیٹھ کے دکھائیں چلے ٹھیک اس پر مزید بات کرتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سا ناظرین وقت پر کہیں میں جائے کہ ہماری ساتھ رہی ہوگا ویلکم بیک ناظرین خوش شام بیٹھ کہیں گے آپ کو روحی ایسٹین میں ہماری صاحب ہیں سوشل ایکٹوپیسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کرونا کی جو واہ ہے اس کو تین سے چار مہینے سے زیادہ ہو کر لاغ ڈاؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس طرح آپ لوگوں کی حل باب نہیں کی کس طرح لوگوں کی حل باب کرتے ہوئے اس میں یہ ہے کہ جب سے یہ لاغ ڈاؤن شروعا کرونا وائرس یو ہے ہمارے پاکستان میں وارد ہوا ہم نے بحثیت سماجی کارکون ہونے کے میری ٹیم نے ہم نے اس کے مختلف سیکٹر اپنی طرف سے تشکیل دیئے سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے چوچا کہ کیوں نہ پہلے لوگوں کو شعور و آگئی دلائی ہے کہ انہوں نے اس سے کس طرح بچنا ہے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بڑے یہ سانت ہی احتیاطی تدابیر ہے ہم نے لوگوں کو بتائیں تو میڈیا بھی بتائیں سوشل میڈیا بھی بتائیں پھر ہم نے کمیونٹی میں اپنے ایک ایک لوگوں کو بھیج کر لوگوں کو پیغامات عام کرائے ایک یہ ہمارا کام تھا جب لاغ ڈاؤن شروع ہوا پھر ہم نے دوبارہ جا کے کمیونٹی کی سطح پہ یونل کونسل کی سطح پہ جا کر محلوں کی سطح پہ جا کر بازاروں کی سطح پہ جا کر لوگوں سے ملے ہماری پوری ٹیم کا لوگ سنگل سنگل ہم نے کوئی گروپ نہیں بنائے جا کے بتائیں گے یار اللہ کا نام مانے آپ گھروں تک موجود رہیں اپنے بچوں کو گھروں تک رکھیں اور خواتین کو ہم نے کہا خواتین بڑی بیچائیں کی گھر نہیں بیٹھ سکتی اچھا وہ ان کو ہم نے بڑا کوشش کی کہ وہ اللہ کا نام مانے گھر بیٹھیں تو دیکھیں ابھی جیسے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی نا تو آپ دیکھیں بازاروں میں مارکیٹوں میں خواتین کا جو حجوم تھا بلکل رشت تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ شاید دو دنوں بعد دوبارہ ان کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے در تینشن تو یہ تھی نا کہ پتہ نہیں بعد میں جو ہے عید کے بعد بازار بننا ہو جائے تو جتنا لینا ہے لینا پھر خواتین نے جو ایک اور جو کام کیا نا جو تھا وہ اپنے ساتھ چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر بھی مارکیٹوں میں آ دیں اچھا خیر ہم نے اس پر کام کیا لوگوں کو اپنی طرف سے تبلیغ کی لوگوں کو بتایا اب اگلا سیکٹر یہ تھا کہ اس میں جو متاثرین تھے ان کو کیسے ہم سیف کہا سکتے ہیں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ کسی کے لیے کچھ کریں ہم نے سوچا نہیں ہم ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے پھر ہم نے آپس میں فنڈ کولیکشن کی آپس میں ملے بیٹھے اپنی اپنی پاکٹ سے سب لوگوں نے پیسے کٹھے کی ہم نے چار سو گھرانوں کو تارگٹ کیا اور چار سو گھرانوں تک ہم نے راشن کے پیکٹ پہنچائے اس میں ہمارے ملتان کے کچھ مخیر حضات نے بھی کنٹریبوشن کی ہمارے سماجی کارکنوں نے بھی کنٹریبوشن کی پھر ہم نے لوگوں کی لائنیں نہیں لگوا لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلایا ہمارے جو کمیونٹی کے جو ورکر تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر انہوں نے لسٹیں پریپیئر کی کہ کول مستحق ہے اچھا ہم نے زیادہ تارگٹ کیا پروفیشنلز کو تارگٹ نہیں کیا ہم نے ان کو کیا جو وائٹ کالر ہیں جو کچھ چیزیں مانگتے ہیں نہیں ان کے گھروں تک ہم نے راشن پہنچائے ہم نے کپڑے پہنچائے اور بچوں کے کھانے پینے کی جو ہلکی بلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں تک بجیت تاکہ وہ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں اور پھر ایک اور جو ہم نے کام کیا اس پوری کمپین میں ہم نے نہ صرف عام لوگوں کو تارگٹ کیا بلکہ ہم نے معذوروں کو اور جو دھیاری دار مزدور تھے ہم نے دھونڈا جو بشارے دیلی کی بنیاد پر مارکیتوں میں مزدور ہی کرتے تھے یہ کام تو بند ہو گیا ہم نے کوشش کیا ہم نے کچھ لوگوں کو کیش پیسے بھی دی بعض لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس یہ راشن تو ہے لیکن باقی کچھ چیزیں ہمارے پاس شارٹ اڑھیں دوائی لینی ہے اس طرح کرتے ہیں دونوں طرح سے ہلپ آؤٹ کی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ راشن لے کر دیں بہت ساری اور چیزیں بھی جو نیٹس ہوتی ہیں بچے ہمارے استطاعت تھی بطور سماجی کارکون کے میں سمجھتا ہوں میں تو مطمئن ہوں ہم نے لوگوں کو ہلپ آؤٹ کی اور لوگوں کو یہ بتایا پھر میں بطورے ممبر رمضان شیف میں تو چلتا رہا یہ سلسلہ میں رمضان شیف پہلے سے ہی بات کروں پہلے سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا ایک دو مہینے اور بار بار ہم لوگ بھی کہہ رہے تھے یہ رمضان شیف کا انتظار مت کرو لوگ بیچارے جو ہے بکھیں مر رہے ہیں کہ اس وقت مکمل لاکڈان تھا اور اب نرمی بڑھتی گئی ہے اور نرمی میں اب بات یہ ہے کہ نرمی تو بڑھتی گئی ہے میں بلکہ کل گئی بھی تھے کچھ گھر کا سامان مجھے لینا تھا پرچیز کرنے کے لئے روسری میں گئی تو ایسو پیس کا خیال رکھنا اب بہت ضروری ہے اب یہ چیز نظر نہیں آرہی نہیں آرہی بلکہ نظر نہیں آرہی یہی تو لوگوں کو آرہی اب حکومت کا نہیں ہے کہ بار بار لاکڈان لگایا جائے کرفل لگایا جائے تو پھر آپ لوگ چیختے ہو ہمارا گھر کیسے چلے گا اب تو یہ عوام پر ہے کہ عوام کو شعور آنا چاہے گی اب ہم نے بچنا کیسے ہے اس چیز سے اصلا میں میں یہ بتاؤں ہمارے معاشرے میں دو قسم کی پرسیپشن پھیلا دی گئی ہیں ایک پلیننگ کے تحت ایک یہ ہے کہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں جو ایکسپارٹ ہیں ماہرین ہیں مہرتب ہیں یہ حکومتی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایسو پیس پر عمل کریں اور ایک اور ہمارے معاشرے کا ایک اور سیکٹر بھی ہے جو اسے غیر سنجیدہ لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک وبا ہے نہیں لیکن آپ بھی آپ خود فرما رہی تھیں کہ لوگ آپ سے بھی کوششن کرتے تھے کیا آپ کے خاندان میں کوئی افیکٹ ہوا ہے اسی طرف لوگ اور لوگوں سے بھی سوالات کرتے ہیں یاد یہ بتائیں آپ کے یہ دیگت کوئی ہوا بندے کہتے ہیں نہیں ہوا تو یہ غلط بیانی ہے تو یہ ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا نہ صرف یہ ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہو سکتی ہیں آپ کے سامنے ہے پرسوں کی بات ہے پانس ڈاکٹر افیکٹڈ ہو گئے ہیں بلکہ بلکہ ڈیتھ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شہروں میں پانس ڈیفرنٹ بھی تھا ڈاکٹر جو بن رہا تھا ملے سے ہمیں وائٹ کرتے ہیں میرے ساتھ چار پانچ لوگ اس پوری کمپین میں مختلف جگہوں پر ملے عمر میں بڑے بھی تھے سینئر بھی تھے انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو میں نے ہاتھ ملانے سے انکار کی تو وہ نراض ہوگی فیزیکلی تو میں نے کہا یار یہ میں صرف اپنی زندگی بچانے کی نہیں کر رہا میں تو آپ کے لیے بھی کیل کر رہا ہوں کہ بھی بچیں شاید پتہ نہیں اس کے اندر کوئی وائرس ہو تو اس میں لوگوں کو نراض نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو تو نہ صرف اپنا خیال رکھنا چاہیے دوسروں کو بھی رکھنا چاہیے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑی اشتر ضرورت ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کی لوگوں کو آگئی دلانے کی ورنہ جو ڈبلی ایچے نے جو ایک انکشاف کی ہے کہ جی اگر پاکستان میں یہی صورت یاد رہی تو محمد کون ہے ہمارے ساتھ تسلیم ہے محمد تسلیم ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام رکھتا ہوا جی کیا کہیں گے میرا بھائی کیسے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہوں ہوں ان سے یہ سب بیٹھ کے جھوٹ گولتا ہے میں نے ان کو خون کیا راشن کے لیے انہوں نے مجھے گھباتے رہے اگر کلے جاؤ یہ کر لو وہ کر لو ان کو بلو جھوٹ رہا بولو لوگ پریشان ابھی کیے بے رولدار اندروی شہر میں اسنے لوگ ہیں بھوڑ گیر سے لے گے کالا مڈی ساں اب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بات یہ ہے اپنے یہ جو ہے کیونکہ ایک علاقے سے انہوں نے کرنا تھا ایک علاقے کو ٹارگٹ کرنا بہت ضروری ہے تو آپ اپنا علاقہ بتائیں کہاں کون سا علاقہ ہے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں میرا بھائی اندروی شہر سے بات کر رہا ہوں چیلنٹی اور بیٹھے چھوڑ بولے ایک کو بی راشنین ہوئے دلویا میں نے بھی بھول کیا اور مجھے گوباتے دے در چلے جاؤ بھو کر لو یہ کر لو اندروی شہر سے کون سا علاقہ اوکے جی چینکیو ہم بات کر لیتے ہیں اور جی بالکل شکوہ جو ہے کر رہے ہیں حوائے ساتھ میں اس بندے کو مچھے جانتا ہوں یہ پروفیشنل ہے اندروی شہر کے رہنمال ہے اور اس کو میں نے ہم نے جو آن لائن اس کی ریزیٹریشن بھی کروائی جو پرائیم سٹرک احساس پرگام تھا ان کی چار خواتین کو اب میں آن لائن بیٹھا ہوں مناسب لگتا کسی کے بارے میں ہم نے تو ہم نے ان کے چار خواتین کو راشن بھی دیا اب اس کا یہ پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہے جو اس وقت اس کا یہ ٹارگٹ تھا کہ کسی طریقے سے سارے راشن کے پیکٹ مجھے دیں میں اپنے گھر ایک کماشا لگاؤں اور میں اس کے فوٹو گرائب بناوں پر میں لوگوں کی عزت نفس کو مجرور کروں تو ہم تو اس بات کی بالکل پرمیشن نہیں دے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے دکھر ارسان آپ سے بات کرتے ہیں اور بات ہو کی دردوں کی حوالے سے اور گٹنوں کے بہت کارے یہ تو عمر کا تقاضہ بھی ہوتا ہے اور جو لوگ ہیلڈی ہو جاتے ہیں ان میں یہ مسئلہ خواتین میں مسئلہ زیادہ نگر آتا ہے گٹنوں کا جوڑوں کا درد اصل میں کہتے ہیں بڑے مسئلے ہوتے ہیں ہمیشہ چھوڑے مسئلے سے سٹارٹ ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو مسئلی جوڑوں کا یہ جو گٹنوں کا درد ہوتا ہے یہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب مسئل کمزور بات کرتے ہیں جی السلام علیکم علیکم موروں کے درد ہے جی اس کے لیے چاہ کرنا چاہیے اس کے لیے دوسرا پر کرانے چاہیے یا نہیں چاہیے چاہ کرنا چاہیے درستر بچے ہوئے یہ بتا دیں درستر کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان کو جوڑوں کا درد ہے عمر پوچھیں گے ان سے کیا آپ کون سے جوڑ میں آپ کے درد ہو رہا ہے نی میں ہیں یا آپ کے موروں کا درد ہے نہیں نہیں چاہیے 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 اب یہ وہی چیزہ آگئی جیسے پہلے آپ کو میں نے بات کی تھی پیشنٹ کمپلینڈ کر رہے ہیں یہ وزن اٹھانے کی اس میں دو کام ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہوئے ہوں گے میں نے دو اٹمز یوس کی تھی ڈسک بلزنگ یا ڈسک ہرنیئیشن یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دباؤ آنا یا مورے کا ہلنا ان دونوں میں سے ایک کنڈیشن اس کے ساتھ ہوئی اصل میں بسیکل ہوتا یہ ہے کہ میں جیسے آپ سے پوسٹر کی بات کی تھی ہم پوسٹر غلط ہوتا ہے ہم چیزوں کو غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں ہماری جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ ایک سپیسیفک ویٹ لینے کی اللہ تعالی نے بنائی ہمارے جسم کی جسامت کی مطابق وہ اپنا سائز بھی انگریز کرتی ہے اپنے آپ کو مضبوط بھی اتنا کرتی ہے لیکن جب آپ ایک بزن کو غلط طریقے سے اٹھائیں گے چاہے وہ تھوڑا بھی ہوگا تو آپ کا جو مہر ہے اس کے پر بہت زیادہ دباؤ آگا جس کو مکینیکل لوڈ کہتے ہیں تو جیسے ہی دباؤ آئے گا آپ کی جو نرز ہوتی ہیں جو آپ کی ریڈ کی ہڈی کے سائیڈ سے گزر ہی ہیں وہ دباؤ میں آ جاتی ہیں اب کرنا کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چھوٹے سے وقت پر اور اس کے بعد ہم ان کو بتائیں گے کہ انہیں نے کرنا ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا صحیح مچ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دیت کہیں گے آپ کے مذہب پھر روحی ایس ٹین میں اور جی ڈاکٹر صاحب اب کیا کرنا چاہیے مہرے تو ہل گئے ہیں غلط تو پوسٹر میں اٹھایا ہے تو آپ تو وہ ہو گئی غلطی اب اس غلطی کا خیمیازہ کیا بھکنا پڑے گا کیا علاج ہے کچھ بتائیں اب اس غلطی کا عزالہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اب چیک کروانا پڑے گا پرو پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکس رے ہوگا اور اس سے آئیڈیا ہوگا ہم آئیڈیا لیں گے کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی اور ہمارے فیزیکل کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اگر تو یہ ہرنیشن ہے یہ ڈس گلزنگ ہے کوئی ایسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کتنی میڈسن کھائیں کچھ نہیں ہے یہ میکسیم پانچ سے چھ سیشن لگیں گے یہ بلکو ٹھیک ہو جائیں گے اس میں کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں یہی جو ٹیپ میں نے آپ کو در اکھی اس کا اپلائی کریں گے پینٹ تو ان کو اسی وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم جب اس کمپریشن ہوتا ہے اس کے لئے ہم سپیسیفیک ہماری پروسیجر دھتے ہیں ٹریکشن وغیرہ یہ چیزیں ہیں اور کچھ مشینیں ہوتے ہیں جو ہم ان پر اپلائی کریں گے تو میکسیم چار سے پانچ دن لگیں گے یہ سیٹ ہو جائیں گے پھر تو کم تائم ہے چار سے پانچ دن شکر مہینے نہیں کہے کہ دو چار مہینے آئیشہ لگے گی سمیرہ ہمارے صاحب چشتیاں سے ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی جی اسلام علیکم سمیرہ کیسی آپ والیکم سلام بیٹی والیکم سلام کیسی آپ دیکھتا ہے اللہ کا شکر ہے کیا آپ پوچھیں گی کیا آپ پوچھنا چاہیں گی پوچھتے ہیں بیٹے مجھے نام آنکھا والے پیسے آئے اچھا کوئی راشن وغیرہ ادھر ٹی وی پہ بتا رہے ہیں چل رہا ہے نمبر یہ میں نے کہا نمبر ملا کے دیکھو تو ہمارے کو بھی خرچہ پانی بچوں کے لیے کوئی راشن وغیرہ ٹھیک ہے اچھا چشتیاں میں ہیں آپ آن جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم بلکل ریکویسٹ کریں گے کہ وہاں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نمبر بتا دے اپنا بلکل میرا نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہے بیٹا بانے پڑھوں ٹھہر ہو میں نمبر بیٹی سے بتا رہی جانا ہوں نازیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیڈر آپ ان سے نمبر لے لیں ایم سی آئی میں ہیڈر ہیں ہمارے پیڈیو سر آپ ان کو نمبر دے دیں اور بلکل یہ مخیر سر جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم تو روز ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کو آپ کی ہلپ آؤٹ چاہیے تو آپ پلیز ان کی مدد کریں اور لوگ بیچارے جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جی ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ یہ علاج ہے اور ضروری ہے کہ تھوڑا جو ہے مطلب ریلیکس یا ریسٹ ہونا کرنا بھی بہت کیا سمجھتے ہیں جو چار پانچ دن چل رہے ہوں گے یہ سات دن چل رہے ہوں گے اس کے اندر ریسٹ کرنا ضروری ہے اور لیکن وہی اگین بات آتی ہے اس ٹیپ کو بینفیٹ یہ ہی ہے کیونکہ بیسی کلی ہمارے پاس یہ ٹیپ آجنے میں لے جاؤں گے لگانا بھی سیکھنا بڑھے پہلے آپ کو اس نے سارے فائدہ ہیں اس کا بینفیٹ یہ ہوتا ہے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے جو ورکنگ میں ہوتا ہے خاص اور پہ جو کام کر رہے ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آرام نہیں کر سکتے ہماری مجبوری ہم نے آفیس گا نہیں ہماری پہ کٹ جائے گی یہ اور وہ تو ہم ان کو اس سے بینفیٹ دیتے ہیں کہ یہ جو ٹیپ ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے ٹھیک پین بھی کام کرے گی سپورٹ بھی کرے گی اور ان کو ڈیمیج نہیں ہوگا مومنٹ سے جو کہ کا ہونے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بتاو لگ کے کچھ بیماریوں ہوتی ہیں کچھ تکلیف یا کچھ پین ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ ہیٹ دینا تو اس میں فرق پڑتا ہے اصل میں ہیٹ ہوتی کیا ہے بیسی کلی یہ ایک ریلیکسیشن کا میتھرڈ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی داردو سمپل جرنال یہ بہت شروع سے جلتا ہوا آرہا ہے کہ آپ جسم پہ کہیں پہ ہیٹ دیں گے وہاں پہ بلٹ سپلائنگ گریز ہوگی اکسیجن آئے گی وہاں پہ بریثنگ کرے گا سویٹنگ ہوگی پسینہ آئے گا وہاں پہ جو مسل ہوتا ہے وہ اپنا آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے وقتی طور پہ بہت اچھا افاقہ ہو جاتا ہے اور کافی بہتر فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ لیکن اگین یہ پرمننٹ علاج نہیں ہے یہ ٹیمپریری ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپریری ریلیز کے لئے بہت اچھی چیز ہے تو یعنی یہ بیسٹ ہے کہ آپ فیزیو تھرپس کے پاس جائیں اور جو ہے بیسٹ وے ایکسر سائز کا وہ کیا جائے گا اور اچھا اکثر لوگوں کے جو آج کل زیادہ چل رہا ہے بازو فریز ہو جانا خواتین میں تو میں نے دیکھا ہے مازمچار کا مجیزم نہیں ہے کیونکہ میرے گھر میں میری ساسوںوںوں ماں ہیں ان کو یہ کیونکہ مجیزم نہیں ہے تو ایک پراپر جو ہے تھرپس کے پاس جانا فیزیو تھرپس کے پاس جانا کتنا ضروری ہے تو سی سوال سے بہت کیونکہ شوگر پیشنٹ ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہی بات ہے میں یہی بتانے لگتا ہے اصل میں اس کو مجیزم کسولیٹیز یا فروزن شولڈر کہتے ہیں بلکو یہ جو فروزن شولڈر ہوتا ہے بسی کلی یہ آپ کو لنک کر رہا ہے بہت ساری ساری سٹیڈیز بھی ہیں اور ہم نے بھی اپنے چار پان سال کی خیرنس میں یہی دیکھا ہے کہ جو ڈیابیٹیز پرسن ہوتا ہے اس کو ایٹ سم پوائنٹ اوہر لائف اور ہر لائف یہ لازم فروزن شولڈر ہوتا ہے اس میں کسی کو یہ منر گریڈ بان سے سٹارت ہوتا ہے گریڈ فور تک جاتا ہے کسی کو کچھ تھوڑا پین ہوتا ہے مومنٹ میں باہر کی طرح مومنٹ کرنے میں برس نکالنے میں کنگا کرنے میں یہ بلکل ایڈوانس تیج ہو جاتی ہے جو کنگا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں دو اپشن ہوتے ہیں یا تو آپ سٹیر ایڈل تھرپی لیں گے جو کے بعد میں کچھ ڈیمیجنگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لئے یا پھر آپ فیزیو تھرپیس کے پاس جو فیزیو تھرپیسٹ ہے اس کو بہت ایزیلی طریقے سے ان کو پرسیجرز ہوتے ہیں مشین نے ان کو اپلائی کر کے اور مومنٹس خاص طور پر جو سٹیچنگز ہوتی ہیں وہ اس کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں جو آپ کی جو رینج کو گین کرتی ہیں کیونکہ بیسیکلی اس میں جو آپ کی لگامنٹس ہیں ان کی ہارڈننگ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کیپسولر انفلمیشن ہوتی ہے یا اس کی لگامنٹس کی ہارڈننگ ہوتی ہے یہ سب کچھ نا آپ کی رینج کو لیمٹ کرتا جاتے ہیں جو ٹائم یہ انکریز ہوتا جاتا ہے تو اس کے لئے مسل کو سٹیچ کرنا اور یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور بڑے حرام سے اچھا جی تو پھر لانگ پرسیجر ہو گیا شگر ختم ہونے والی نہیں ہے اور یہ مسلے بھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کی ڈیزیز شولڈر کے اندر ہو رہی ہے اس کی سوییٹی کتنی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پانچ دن سے لے کر یہ ایک مہینے کے اندر ختم ہو جاتا ہے بغیر کوئی میڈیسن کا ہے کیونکہ جیسے آپ بتا رہی تھی اپنی ساس کا کہ ان کو جو ایشو ہے اب وہ بغیر میڈیسن کے کوئی مومن نہیں کر سکتی ہوں کہ پین ہوتا ہوگا ان کو میڈیسن کھانی ہے تو جیسے ہی ہمارے فیزیو تھرپیس کے پاس کسی کے بھی پاس ہی جائیں گی تو وہ ان کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتائی تیپنگ ابھی میں آپ کو پھر اس کا دوارہ ذکر کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ان کا پین ریڈیوز کریں گے اور باقی ایک سیزیز ان کو کروائیں گے بیسکلی ایک صحیحیت ہی روپیس کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ پین میڈیسن کے دشمن ہوتے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ جو پیشن ہمارے پاس آیا ہے اس کی پین میڈیسن کو کام کروایا جائے مطلب ہمارے پاس آنے اس کا بینیفیٹ یہی ہے کہ ہم اس کی پین میڈیسن ختم کریں گے ٹھیک اسلام علیکم علیکم اسلام جی اکمل کیا پوچھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام ملک عرض کر رہا ہوں شباب سے جی جی welcome کہیں گے اسلام یہ شاید بھائی کو میں اسلام دینا چاہتا ہوں جی جی شاید بھائی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بہت خوشی بھائی جی بڑا ریمارکیبل کام میں انخوا قومی ایشیوز پہر وقت تو کچھ لوگ سب کو تو ہم راوی نہیں کر سکتے بلکل بلکل بھی لیڈل کلاف کے لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ ارے کرنا ہوتا ہے بلکل بلکل دوسرا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جی آپ کے پروگرام کی وساطر سے جی جی ضرور آپ کیونکہ میرا تعلق جہاد سے ہے جی جہاد کے لوگ جو ہے اس کو سیریس میں نہیں لے رہے وبا کو میں شاہد پر ریکویسٹ پر ربزہ کے برکور میسیج دے آپ کے لوگوں کو اور یہ کسی خاندار کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کسی خطرناک وبا ہے بلکل بلکل کیا جا سکتا مشکل ہے میں بتانا چاہوں کہ ہم گبرانے والے نہیں کیونکہ اس طرح کی چیز ہمیں فیس کرتے رہتے اچھا ترقیاتی تنظیم میں اقدامات کیا ہیں کچھ سوالے سے بتائیے میں بتا رہا تھا کہ میں میمبر بیت المال بھی ہوں ہم نے کورونا وائرس کی کمپین چلتی تھی تو اس میں ہم نے چیئرمین بیت المال کو سٹرس کیا کہ آپ کمپین کے دوران ہمارے پاس فنڈ موجود ہیں ہم دیاری دار لوگوں کو فنڈ دیں ہماری پوری کمیٹی نے مہربانی کی پانچ سو لوگوں کو چیک جائی گئے کیش پیس میں سمجھتا لوگوں کو مالا بات ریلیف ملا ہوگا اس میں معذور افراد بھی تھے اس میں بزرگ بھی تھے اس میں کچھ بیمار بھی تھے اس میں کچھ مزدور بھی تھے چن کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہمارے تمام امران نے ناموں کی لسٹیں بنائی ان کے فارم فیلپ کے اور میں چونکہ سکروٹنی کیمیٹی کا ممبر بھی ہم نے پھر ارجنٹ بنیاد پہ امرجنسی بنیاد پہ لوگوں کے سکروٹنیاں کی لوگوں کو ایس سے پہلے پہلے ہم نے چیک جاری کروائے یہ ایک ایفٹ ہے اور اس طرح کے کام اب پھر ہم جون کے مہینے میں دوبارہ نئے چیک لوگوں کو دلوانے کی کوشش کر رکھیں اور جو ایس 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 ضرور عمل کریں اس سے نہ صرف خود محفوظ ہوں بلکہ دوسروں کے محفوظ محول کیا سبب بھی بن سکتے یہ ضرور ہمارے معاشرے کے لیے بھائی جیسے کہ رہے تھے اسلام صاحب کے کال جیسے آئی کہ بھائی بیسے نہیں ہم شامل ہو سکتے ایک سوشل ڈس یا فاصل رکھنا ضروری ہے تو ضروری ہے میں مانتی ہوں لیکن وہاں گھر بہت دور دور ہیں یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ شہروں کا حال دیکھ لیں گنجان آباد علاقے ہیں کلوز سلوز گھر ہیں اور یہاں جو بھیڑ ہے شہبور گیٹ حرم گیٹ یہ سارے جو لوہاری گیٹ یہاں کبھی جا کر چکر لگائیں تو وہاں بہت مشکل ہے وہاں کوئی بیس اپیز آپ کو نظر نہیں آرہی رش ہے دیکھیں نا ہمیں قوم بننا پڑے گا ہم اس فقط قوم کا منظر پیش نہیں ہم تو ایک حجوم کا منظر دکھا رہے ہیں لوگوں کو اور اب اس بھائی جو بات کی دھیاتوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہاں یہ تبلیغ کاری ہم اس کا آغاز بھی ہم کریں گے لوگوں کو جا کے پیغام آرہ دینے کی کوشش کریں گے دیکھے جو سوئیر کنڈیشن وہ شہروں میں ٹھیک ڈاکٹر شاہز نے گجرہ والا سن کو الکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ڈاکٹر ساہب بلکل ٹھیک تھا کیا کہیں گے ڈاکٹر ساہب میں ڈاکٹر ساہب سے بات کرنا چاہوں گے ڈاکٹر مجھے جانتے ہیں ڈاکٹر دیکھ رہا ہوں اور بڑے گوشی ہوتی ہے کہ ہمارا کلاس پلو اس پوزیشن پر پہنچا ہوگا تھاکٹر سو مچ تھاکٹر سو مچ شکریہ آپ دیکھ کی اور ڈاکٹر ساہب سے پوچھتی ہوں میں لکوہ اور فالج کے فیشنٹ ہے ان کے لیے کتنا ضروری ہے فیزیوٹروپی کرانا بتائیں گے اتنا آئیشہ لگے گا تو اتنا نہیں لگتا تو اس پہ کتنا لگے گا ٹائم دونوں میں بڑی کنفیوجن ہوتی ہے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے بیسی کے لیے اگر اس کو لکوہ ہونا تو وہ پہلے خوفزدہ ہوگے یہ آدھت ہے یا اس کو یہ زیاری بات آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے آس پاس جو مریض ہوتے ہیں اس کے آس پاس سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اس کو کہہ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فالج ہو گیا حالی کہ فالج نہیں ہوتا دونوں میں زمین اسمان کا فرق بتانے لگوں جو لکوہ بیسی کے لیے یا تو کوئی برین میں کوئی پروبلم ہو جائے گی ٹھیک ہے یا پھر آپ کے کوئی ایک نب ہوتے جس کوئی فیشل نب کہتے ہیں اس کے اندر کوئی انفلمیشن ہو جانا کسی بھی واری انفیکشن کی وجہ سے یا پھر تیومر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے اس میں آپ کے صرف فیس کے مسل ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کے اور باڈی کے کوئی مسل کوئی حصہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جب فالج آجاتا ہے فالج آپ جو برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے ان کے اندر انفریکشن ہوتا ہے جس کو ہم سٹروک کہتے ہیں اس کے بعد جسم کا حصہ ضائع ہو جاتا ہے اس میں ایس ایس ایفیکٹ کوئی اس کو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں کرنا یعنی مون تیڑا ہو جانا اور یہاں آنکھ پہ بھی افریکٹ ہوتا ہے بلکل اب ان دونوں کا علاج جب لقوا کے پیشنٹ آتے ہیں جب یہ میڈیسن کے پروفیسرز کے پاس جائیں گے اگین وہی بات ہے ان کو سٹی ریڈل تھیرپی شروع کریں اسلام علیکم دانیال کیا کہیں گے میرا بیٹا جانا اتغاف میں بیٹھا تھا میرا بیٹا جانا اتغاف میں بیٹھا تھا اور چار چار پانچ فاج بردے تک بیٹھ کے کلام پاک پڑھا تھا جس کی وجہ سے اس کے کمر میں درد ہو گیا ہے کیا عمر ہے بچے کی عمر اب وہ کمر کی درد کیا بتاتا ہے ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے بچے کی عمر کیا ہے بچے کی عمر سولہ سال ہے سولہ سال ہے فزیک کیسی ہے دبلہ پتلا سے ہے یا ہیوی جسم ہے نہیں طبیعتا یہاں نہیں کہ صحیح ہے مناسب صحیح ہے مناسب صحیح ہے اچھا یہ اس ایج میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ صرف پوسچر کا مسئلہ ہے ٹھیکی پوسچر کا مسئلہ ہے تو آپ کرنا کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ریلیکسیشن چاہیے سیسنگ ہوتی ہے جیسے نورمل ہیٹ کی بات ہو رہی تھی یہ اپنے مسئلس کو اس کے ہیٹ دے دیں کسی بھی چیز سے اگر تو ہیٹ پیڈ ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو جیسے پانی کی بوتلیں کوئی بھی چیز جو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ہیٹ دیں یعنی تکور شکور کرنی ہے آپ نے اور اس کو ایکسرسائز کروائیں اس کو کہیں اپنی رننگ کریں اپنے مسئلس کو بہتر کریں اس کے مسئل کمزوری کی نشانی ہے کہ اس کو کمر میں اس ایج مندارد ہو رہا ہے اس ایج مندارد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تینکی جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارسلان تاریخ تھی آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد نیون نسال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرما تھے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم رک جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر تہمی جائے کہ ہمارے ساتھ رکھیے گے یہ پرانے روایتی بٹھے نہیں جائیں گے اس پر زگزگ کو کنبل کرنا ہے ٹھیک تو اس پہ بھی ہمیں کافی ساری پریشانی ہے کہ دیکھو ہمارا تو پورا سال اس طرح جلا گیا پہلے گورنمنٹ کے حکامات کو ہم نے مد نظر رکھا ہوا تاکہ موسم کی وجہ سے علودگی نے پھیلے ٹھیک اب روایتی بٹھے ختم کر دیے جائیں گے ختم ہاں نوٹکیشن تو تیس جون کا کیا ہے تو اب دیکھو اس میں اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتے ہیں اس کو آگے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ہی پیارے جناب کو لی کینکر پرسن محسن الملک ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں گوڈ مارننگ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ گوڈ مارننگ اور گزشتہ بہت پرانی سی عید مباری پرانی برانی عید ہو گئی پورا ہفتہ ہمیں کام کر لیا اور یہ ہمیں ملے ہی نہیں کہاں تھے عید بنا رہے تھے عید پر میرے بیک ٹو بیک جو نا پرگرام سے اور لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے ہم عید بنا رہے ہیں لیکن پیچھے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا چھے پرگرامز ہماری ریکارڈنگ تھی عید کے دو دن کی اچھے یہ لوگ یہ جانتے ہیں جو ہم لائیو کر رہے ہوتے ہیں ہماری ریکارڈنگ بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور صرف ایک عائشہ نہیں ہوتے اس کے پیچھے پوری ٹیم جو ہے وہ پوری انگیج ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں خیر ہم تو سکریفائز میں نے آج تک جب سے میں اس میڈیا فیل میں ہوں تقریب میں بارہ تیرہ سال ہو گئے مجھے کوئی ایسی عید نہیں یاد جو میں نے ایک عید کے علاوانا سکون سے گزارے میں نے کبھی بھی کبرش کے بغیر گزارے عید پہ ڈیوٹی تھی ہمیں سعید کازوی صاحب کی عیدگاہ میں وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے بس وہ تھوڑی دیر کے لیے عید پڑھ لی تو عید خیر پڑھ لی لیکن عید پہ پڑھ لی اراغے میں خانپور رہیمیار خان فیروزہ لیاکتپور بہاولپور وہ ساری پٹی میں کبر کرنے کے آگے آج میں بات کرتی ہوں آج جب ہم کرونا کی وبا کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر افیکٹڈ ہوئے ڈیتھ بھی ہو گئی اب بھی تو ریشو بڑھتی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی اور یہ بھی خوف ہے لوگوں میں کہ بتانا ضرور ہے کہ ڈاکٹرز بھی نہیں بچ رہے اس وباہ سے جو علاج کر رہے ہیں مسیحہ ہیں فرنڈ لائن پر ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میڈیا پرسن کی کہ وہ کتنے فرنڈ لائن پر ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ نے کتنے چینلز پر دیکھا بھی ہوگا نیوز بھی چلی ہے بہت سارے انکر پرسن پوری ٹیم مارننگ کی لوگوں کے فرکٹڈ ہوئی ہے تو کتنا مشکل ہے دیکھیں ایشان یہ سیکریفائز ہے فرنڈ لائن جو آپ کے جتنے بھی ایروز ہیں سب اس وقت بہت مشکلات میں ہیں لیکن میڈیا جو ہے وہ ڈاکٹروں سے بھی میرے خیال میں پہت آگئے ہیں ہمارے بہاول پور کے اتر لشاری صاحب ہیں انکر پرسن ہیں اتر لشاری صاحبی تو ان دونوں کو بھی کرونا ہو گیا ہے شجابات سے ہمارے ہیں مصور وہ ہمارے او اے سار ہیں ان کو بھی کرونا پوزیٹیو آیا وہ کئی دن سے ان کے تین ٹیسٹ ہو چکے ہیں لیکن تینوں کے تینوں اس وقت وہ پوزیٹیو آیا ہیں تو اٹھارہ دن سے وہ کورنٹائن ہے لیکن ان کے لئے بھی دعا کریں تو ایسے کئی ہیں بہت سارے ہیں اور ابھی بھی ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیونکہ ہم ڈرے ہوئے ہیں تھوڑے سہمے ہوئے ہیں لیکن ڈرنا تو نہیں ہم نے کام کرنا آج بھی ہم اپنے کام پہ آئے ہوئے ہیں اور ڈیوٹیز دے رہے ہیں یعنی خوف کے محول میں ہیں لیکن پتہ ہے کہ کام کرنا ہے لیکن دیکھیں سیچویشن کیا ہے دیکھیں سیچویشن ایسی یہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے شیر آیا شیر آیا اپنے کہانی پڑی ہوگی تو اب سچ میں شیر آ گیا ہے اور اب جو ہے نا لوگ یقین نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ صورتحال تھی اس وقت شاید اتنی کریٹیکل صورتحال نہیں تھی اب جو صورتحال ہے وہ کریٹیکل ہے لیکن لاکڈاؤن کھل گیا ہے ٹرینے بہال ہو گئی ہیں بے شک ستر دن بعد یہ سارا کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود اب صورتحال اس سے زیادہ کریٹیکل ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان ڈاکٹرز بھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں نوجوان لوگ بھی پیارے ہو رہے ہیں وہ جو بات سنتے تھے کہ نہیں عمر رسیدہ جو ہے جو بیمار ہیں جن کی امنیچی نہیں ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں فلاف فلاف کی ڈت ہوگی جی جی تو یہ تو غلط ثابت ہو گیا یہی چیز تو ہماری غلط جو ہے نا لوگ کہتے ہیں عالمی سازش ہے یہ لوگوں کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے حکومت ایسے کہہ رہی ہے پھر میڈیا کو ایک بڑا نیگٹیو رول میں بتایا جاتا ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ میڈیا جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا پھلا رہا زیادہ کر رہا ہے لیکن یہ خطرہ ہے اور خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور خطرہ اس سے ڈبل اس وقت ہوگا جب کم از کم یہ موسم جو ہے بھی ہمیں شاید تھوڑی بہت فیور دے رہا ہے لیکن اس میں نظر کچھ نہیں آ رہا فیور لیکن شاید لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گرمی کی ویسے اگر سردی آگئے تو اس سے زیادہ کرٹیکل موال ہو سکتا ہے اور اس باؤنڈ کو ہم نے توڑنے کی بجائے بڑھا رہے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے ہمارے گفت کے لوگ جو ہیں وہ افیکٹیڈ ہو رہے ہیں اس سے اس سے بات کرتے ہیں ہم اوورال جو ہے مہاشیت پر مہاشیت پر کتنا اثر پڑے گا مہاشیشیت پر کتنا اثر پڑے گا اکنومیکل کتنا اثر پڑے گا اور جیسے کی یہ بھٹا مالکہ ہواسا بیٹھیں صدر بیٹھے ہیں تو دیکھ لیں کنڈیشنل کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے تو کتنا جو ہے لگ ناؤن ہوا بھٹے باند ہوئے دکانے باند ہوئے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے اور اس کے آفٹر ایفیکٹ کبھی آئیں گے اس کے آفٹر ایفیکٹ ابھی نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ بہتری آ جائے کیونکہ رب تعالیٰ سب کا رازق بھی ہے سب کو دیکھ بھی رہے لیکن جو آفٹر ایفیکٹ ہیں وہ اگر سوچ بھی لیے جائیں تو وہ بہت زیادہ ڈنجرس ہیں لوگوں کو اپنی اور اوپر سے ٹی ڈی ڈل جیسا جو اس وقت ہمارے پاس ہملا ہوا ہے ہمیں کچھا ہے آگے کہ غزائی کلت نہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے صورتحال کریٹیکل ہے لیکن پھر وہی کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے رب تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے لیکن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے آئیشہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں میں ابھی بھی مارکیٹ سے ہو کے آرہا ہوں لوگوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے بلہ ضرورت آپ باہر جا رہے ہیں لوگ ڈان کھلا ہے تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یار یہ سوچنے کا ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس وقت ہمیں کیا آگے کی پلاننگ کرنی ہے کس طریقے سے چلنا ہے اور آپ کے سامنے ہسپیٹلز میں جگہ نہیں ہے نہیں ہے ابھی تو ابھی تو کچھ نہیں ہوا میں کہتی ہوں میں نے آج بتا رہی تھی کہ میرے دور کے دو ٹائلیٹی جو افیکٹیڈ ہوئے اور ان کی ڈیتھ نہیں ہو گئی اور دور کے لورشدہ لیکن ہمیں جب ان کی سٹوری سونی جب پتا چلا تو یہی تھا کہ وہ گئے ہیں ہسپیٹل میں اور ان کو کہا گیا کہ یہاں بیٹ نہیں ہے آپ جائیں اور گھر میں جو ہے کورنٹائن ہو جائیں اور یہی حال ہوا کہ تین دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اچھا فلائٹس بھی انٹرنیشنل بحال ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کچھ کورنٹائن جتنے بھی بنایا تھے سینٹر وہاں پر بردن اوورلوڈ ہو گیا ہے اوورلوڈ ہو گیا ہے لیکن پہلے پہلے بردوگان میں بے دیتے لوگوں کو کرنٹینہ سینٹر بے دیتے نشتر بے دیتے سب پیک ہیں اور اب جو ہے ٹیسٹنگ سسٹم بھی کپیسٹی ہمارے بڑھ گئی ہے لیکن ابھی اتنی نہیں ہے اگر کپیسٹی مزید بڑھے گی تو مزید نمبر آئیں گے ٹھیک ہے بلکھ ٹھیک ہے نا جہاں پر چھہ سٹ ٹیسٹ ہوتے تھے کسی ٹائم پہ کرونا کے اب وہاں پہ بارہ سے سولہ ہزار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موردن کتنے ہیں سولہ ہزار بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کپیسٹی بڑی ہے اس سے نمبر آئے ہیں اور نمبرنگ میں سب سے جو اس وقت کرٹیکل صورتحال ہے وہ دہی علاقوں سے آ رہی ہے میں گیا ہوا تھا پچھلے دن میں آپ کو بتایا میں دہی علاقوں میں پروگرام کرنے تو وہاں پہ ایک ایم ایس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار دہی علاقوں سے ہمارے پر نمبر آ رہے ہیں جو ہمارے لئے اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا ڈرک خوف کا مقام حالی کی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے گھر دور دور ہوتے ہیں سوشل ڈسٹرنس ہے لیکن وہ لگ سکتے نہیں ہیں سوشل ڈسٹرنس شام کوئی مجموع اکٹھا ہو جانا خدا نہ خواستہ کوئی فوتی ہو جانا پھر اکٹھے ہونا گلے ملنا تو وہ چیز دور میں نہیں کر سکتی یہ تو عوام نہیں کرنا ہے لوگوں نہیں کرنا ہے ایک تو آپ نے کہا ناماشیت بھی ہمارے ملک کی پہلے سے بھی کمزور تھی مزشتہ دو سالوں سے جس طرح اللہ ہمارے ملک کی افاظت کرے تو بہت کچھ حالات خراب تھیں اس سے لاغ ڈاؤن سے اور اس کی کرونا کی وجہ سے جو لاغ ڈاؤن ہوا ہے اس میں کافی ساری تباہی جو ہے ملک کی محشیت کی ہوئی ہے اور پھر اس میں یہ دیکھا گیا جس طرح لاغ ڈاؤن یہ سے کچھ دن پہلے کھول دیا گیا تو پھر جس طرح کا بھیڑ دیکھا گیا شہروں میں جس طرح پھر لوگوں کی بے دردی دیکھئے گئے یہ دیکھو کچھ لوگ وہ کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے کچھ لوگ اربوں روپے کی خریداری کر رہے ہیں دیکھو یہ ہماری اندر کی کمزوریاں ہیں کہ ہمارے اندر کے جو انسان ہے وہ کس طرح جاگے گا اللہ کرم کرے اور اس کے اندر پھر ہمارے کچھ محکموں کا بھی کچھ ہاتھ ہے اس کو لاغ ڈاؤن کے بعد ایس او پیز پر عمل درامت کرانا یہ محکموں کے ذمہ داری بھی کچھ ہے شہروں میں تو کم از کم ہونی چاہیے لیکن جب تک شہروں میں نہیں ہوگی تو وہ دیہاتوں میں کیسے جائے گی جب ہم شہروں میں دیکھیں گے اس طرح کی بھیڑ ہے شہر میں جب آپ جائیں کسی بھی مارکٹ میں چلے رہے ہیں کوئی اس پر عمل درامت نہیں ہے کوئی روک روک نہیں ہے دیکھیں تاجروں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں لاؤگ ڈاؤن کھول دیں ہم عمل درامت کریں یہی بات ہم صبح کو کر رہے تھے کہ ہم کریں گے اور پھر عمل نہیں کیا اس وقت جب میں ہمارے بھی پروگرام میں آتے تھے انگیبن تاجران کے لئے صدر تھے ان سے یہ بات بات ریکویسٹ کرتے تھے جب وہ ریکویسٹ کر رہے تھے ہم عائشہ دیکھیں گے آپ لوگ تو پھر کہاں گئے وہ ایس او پیس کہاں گئے جب ہم لوگ گئے تو اب آپ صدر ہیں تو آپ سب لوگ کمیونیٹی جو ہے آپ کی بزار کے آپ ان لوگ کے پاس جائیں ان کو کہیں کہ انہوں نے کرنا ہے کچھ ہونا چاہیے یہ تو خود بخود ملتان کی صورتحال عید سے پہلے کچھ اور تھی عید کے بعد کی صورتحال ملتان اور طرح کا نظر آ رہا ہے ملتان میں پہلے اکہ دکہ کیس ہوتے تھے اب ہر ساتھ والا جو ہے وہ بتا رہا ہے میرے اس کزن کو ہے یا میرے اس دوست کو ہے تو یہ اس طرح کیسے جب نمبر بڑھنے ہیں لیکن اس کے ساتھ چلیں نمبر بڑھنے تھے پہلے ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہمارا ملتانی لیول بہت اچھا ہے پاکستانی بچے ہوئے ہیں اللہ نے بچایا ہے لیکن جب نوجوان لوگ بھی اب اس کا شکار ہو رہے ہیں ان کے ڈیتھ ہو رہی ہے اور فرنٹ رول پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ جا رہے ہیں جہاں بھگو رہے ہیں تو پھر صورتحال کرٹیکل ہے اللہ کے لئے وہ ٹائم یاد رکھیں جو اٹلی میں ہوا تھا اور اس وقت ہم ڈر گئے تھے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ کپیسٹری ان کی نہیں تھی لوگ روڈز کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کے لئے وینٹی لیٹرز نہیں تھے تو وہ صورتحال نہ ہو گھروں میں رہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں ہم دو مجبوری کے تحت آرہے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کرنے آرہے ہیں شاید کسی کو اثر کر یہ بات ہم نے کرنا ہے ہمارا کام ہے شاید ہم بھی نہ نکلیں ٹھیک ہے جس طریقے سے ہمیں نظر آرہے ہیں لوگ ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ ابھی بھی اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ایک ڈراما ہے یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگوں کو ہمارا یہی تو ایک علمیہ ہے جب تک ہمارے پر آفت نہیں آتی تب تک ہم کہتے ہیں یہ سب نارمل ہے اب اس بحثیں نکل آئیں بات یہ خدا رہا اب اس بحثیں نکل آئیں ہے یا نہیں ہے یہ کنفرم بات ہے یہ کنفرم بات ہے اب نزیق نزیق آگیا گھروں میں بھی گھج آرہا ہے تو پھر بچے میں ہی تک ہوں گیا گیا گھروں میں ابھی تک ہو گیا ہوگا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن جو ہمیں اس وقت تھیوریز آرہی ہیں جو ہماری ریسرچ ہمارے سامنے آرہی ہے وہ کوئی بھی نہیں بچا ہوا کیونکہ ہم نے بہتیاتی کر لی ہے عید کے چکر میں ہم شاپنگ کرنے گئے ہم نے پوری کی پوری چیزوں کو ہم ایک عید اگر نہیں بھی کپڑوں کے بغایر منا لیتے تو کیا ہو جانا تھا کئی ایسے لوگ ہیں میں آپ کو نام دے سکتا ہوں بڑے سے بڑے جو کہ رول موڈل ہیں جنہوں نے عید پر کوئی سوٹ نہیں سلوایا لیکن خواتین کی ہٹ گئے خواتین نے جو کیا ہے وہ تو افسوس کی بات ہے لاگ ڈاؤن کے دوران بھی میں پروگرام کرنے گیا ہوں بزاروں میں خواتین گئی ہوئی شٹل ڈاؤن تھا شٹل ڈاؤن ہے اندر خواتین تھی تو میں تو افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری بہنیں ہیں ہماری ماں ہیں بچوں کے ساتھ ان کا کونٹیکٹ ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ گھروں میں جو بیٹے ہیں بزرگ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو خدارہ اس کے اوپر اس کو اگنور نہ کریں یہ نہ ہو کے دیر ہو جائے ٹھیک اندر خان سے بات کرتے ہیں ان کے مسائل جانتے ہیں ان کے مسائل تو الگ ہیں ماشاءاللہ یہ تو بزنس میکٹمین ہیں یہ تو پھر بھی چلا لیں گے گھر کو بات یہ ہے کہ جو بھٹا مزدور ہے جو دہاری دار ہے کام بند ہے تو ان کو کیسے اکومیڈیٹ کرتے ہیں کیسے ان کا گھر چل رہا ہے کیا کر رہے ہیں ان کے لئے اصل تو جو ہمارے پاس ورکر وہاں موجود ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کا کام تو ہم نے روکا نہیں بہت انڈسٹری ہماری وہ ہے جس کے لئے ہم نے اپنا تو نقصان کیا ہے بارشے آئی ہیں کچھ ہوا ہے کچھ انڈ کا ہم نے کبھی کام نہیں روکا ٹھیک وہ کسی طرح کچھ انڈ پراپر بنا رہے ہیں اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جگہ ہے تو ہم سیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ مزدور کہاں جائیں گے ان کو ہم کہاں بھیج سکتے ہیں یہ ان کا اوپر تو کوئی اثر نہیں پھلا یہ میں نے اگرے دن اپنے ورکر سے یہ بات کہتا ہے جس طرح گورنمنٹ کے اقاماتے بھی آپ سوشل فاصلہ رکھیں تھوڑا سا احتیاد رکھیں پھر میں نے ان کو یہی بات باور گرائی واحد انڈسٹری ہے آپ کی یہ ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو روکا نہیں ہے جس میں آپ کے بقائجات نہیں ہیں بروقت آپ کو ادائی کی کر دی جاتی ہے اور آپ کو کام سے روکا نہیں جاتا کیونکہ ہمارا جو کچھا کام ہے وہ فاصلے پر ہوتا ہے ایک دو دو بندیں مل کر کام کرتے ہوتے ہیں کیونکہ ویسی یہاں اگر یہ کام کر رہے تو دوسرے کو دور کرنا پڑتا ہے تو وہاں کچینٹ بنانے کی جگہ اور نہیں ہوتے اور ہمارا جو کچھ ورکر ہماری بھی ظہر ہیں جس طرح ہمارا وہ گھٹے کا جو آگ والا کام ہے وہ روک جاتا ہے تو اس میں پھر ہماری بھی مجبوری ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں اپنے طور پر جو ہم سے ہو سکا جتنی انسان بھی ایک حیثیت ہوتی ہے تو ہم نے ضرور ان کو کوشش کی کہ ہم کچھ دیں ان کو لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں یعنی دس بیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ جو متاثر ہوئے ہیں اب ہمارے کام سے ریلیٹڈ باقی جو لوگ ہیں جس طرح راج مصدور مستری باقی الیکٹریشن یہ چیزیں باقی ظہر یہ لوگ بہت سارے متاثر ہو گئے ہوں گے لیکن کیونکہ وہ ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں وہ اگلے سنپ پر آ جاتے ہیں تو اس لئے ہمارے ان برکر کے ساتھ اور ہمارے کام کی جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال بالکر ہماری تباہی ہو گئی پہلے ہم نے سموک پیریٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا پھر بارشوں کو فیس کی اب بھی بارشیں اسی طرح ہو رہی ہے پھر اب لاگ ڈون آ گیا اوپر سے جون کے حکامات ہے دیکھو ہماری گورنمنٹ سے یہ جلد جا ہے کہ اس کو مزید ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سسٹم کو نہ لائے جائے جس میں ملک بہتری ہو لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ہمارے پاس اس وقت حیثیت بھی نہیں ہے کہ اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ہم خرچ سکیں نہ ہمارے پاس awareness ہے تو اس کے لئے تو ایسا ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے رواتی بھٹے جیسے کہا رہے ہیں کہ ختم کیا ہے جگ زیک سسٹم جاؤں جگ زیک وہ سسٹم ہے اور دوسرا ہمیں ساتھین محسن صاحب نے کہا کہ گرمی کے اگر اس بیماری کے اوپر کچھ نہیں یہ میں نے ایک انٹریو دیکھا تھا پاکستانی نظار ڈاکٹر تھے امریکہ سے انہوں نے لائف کسی چینل نے میرے خیال غالباً جیوہ کا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت بھی کہ گرمی سے کوئی بھی اثر نہیں بڑھے گا اس پہ اس چیزوں کو بالکل آپ نہ سوچیں کہ ہم گرمی میں اگر آگئے گے یہ مختلف تھیوریز ہے یہ مختلف تھیوریز ہے یہ مختلف تھیوریز ہے کہ امریکہ میں ایسے لیاستے ہیں کہ جن کی گرمی پاکستان جتنی ہی پڑتی ہے تو پھر وہاں تو بیماری نہیں ہونی جائیت نہیں اس میں نہیں احتیاط جو ہے یہ ضرور ہے پہلے ہمیں بھی یہ تھا ہم بھی سوچتے تھے کبھی کسی دوست کبھی کسی عزیز کبھی کسی کارم نے بتایا تو نہیں کہ میرا کوئی بندہ کرونا کی وجہ سے بیمار ہوگی لیکن آپ آگئے اچھے آپ کو ایک میں ریسرچ بتاتا ہوں سانیا نشتر صاحبہ آج کل مین کبینہ کے جراس میں ہوتی ہیں اور اس لاکڈاؤنگ کے دوران جو غریبوں تاک امداد پہنچا رہی ہیں انہوں نے دو سال پہلے ایک ریسرچ پیپر وہ شائع کیا تھا اس میں انہوں نے علودگی کے حوالے سے بڑے بڑے ہی چپتے ہوئے سوال اٹھائے تھے اور اس میں انہوں نے ایک بات ریسرچ پہ بیس پہ انہوں نے کی تھی جو کہ پاکستان کو بھی حکومت کو بھی پیش کی انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے کہا جی کچھ ایسا وائرس آئے گا جس سے لڑنا ہمارا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے ہم علودگی دنیا میں پھلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سانیا ریڈ نشتر اس کے بعد انہیں ماشاءاللہ اس مین جگہوں پہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو سال پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں آج انٹرنیشنل جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کی اس ریسرچ پیپر کے اوپر مزید تحقیق بھی کر رہے ہیں کہ دو سال پہلے ایک خاتون نہیں یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں یہ مجھے یہ میں بوسوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو آج انٹرنیشنل صاحبہ کو مین آپ کابینہ کے جلاس میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے پلاننگ جو کہ اس کرونا کے دوران ان کو بٹھا ہوتا ہے جی جی تو وہ یہ چیزیں تو پہلے سے پتا رہا جس طرف ہم جا رہے ہیں جس طریقی تیزی سے ہم جا رہے ہیں اس کا کوئی برا نتیجہ نکلے جا اچھا یہ ایک چین ہے بات یہ ہے اس چین کو توڑنا ضروری ہے جن ملکوں نے جیسے کہ چائنہ نے overcome کیا تو اس چین کو توڑا اچھا ہمارے ہاں یہ چین جو ہے ٹوٹ نہیں رہی پھیل رہی اچھا اب میں جہالت کہوں یا میں معصومیت کہوں لوگ چھپاتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں کرونا ٹسٹ نہیں کراتے مجھے کی بات ہے فیور ہوا اور سمٹم مین ہوتا ہی فیور ہے اس میں اگر آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا گلہ خراب یا زکام ہے تو مین ہوا تو آپ لوگ گئے اور آپ نے کرونا ٹسٹ نہیں کرانا ہم نے جو لوکل اپنے نزدیک ڈاکٹر بیٹون سے انجیکشن لگوانا ایک لگوایا دوسرا لگوایا بخار نہیں اترا ایسی ہوا وہی آج کہہ رہی تھی کہ میرے جاننے والوں میں اس بندے کی ڈیٹھ ہو گئی تین دن ہوئے بخار کو اور کرونا ٹسٹ نہیں کرایا دیکھ لیں تو وہاں جو ہے نشتر میں جو ہے جگہ نہیں رہیں گے کیا سیچویشن کیا ہے تو یہ دیکھ رہے گا یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بری چیز دماغ میں آگئی ہے کہ جائیں گے تو کیا ہوگا اگر کرونا آگیا ہے تو ہم باؤنڈ ہو جائیں گے گھر کے اندر ہم کورنٹائن ہونا پڑے گا کہنا تو ہونا تو یہ تک فیملی پورے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تھے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں کپیسٹی بڑھانی پڑے گی بلکل امریکہ نے کپیسٹی بڑھائی ٹیسٹنگ کپیسٹی تو ان کے نمبر سامنے آئے ان کی امواد سامنے آئیں انہیں نے کنٹرول کیا اسی طریقے سے چائنا نے کپیسٹی سب سے زیادہ بڑھائی انہوں نے اپنے جتنے بھی لوگ پہ اور سیریس لوگ ڈاؤن کیا سب سے زیادہ اور آج دیکھیں نتائج کیا نہیں کر رہے ہیں ہمیں ہمارا ایک اور علمیہ بھی ہے ایک چھوٹی سی باہت آ دوں صوبوں اور وفاق کے درمیان جو انڈرسٹیننگ نہیں بیلڈ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ اب نہیں کر رہا اور اس کا نتیجہ عوام بھوگت رہے ہیں اگر اس وقت وہ انڈرسٹیننگ ہو بھی جاتی آئیشہ تو بہت حد تک ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے تھے ایک طرف سے بیان آتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوگا ایک طرف سے آتا ہے نہیں جی لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا اور اس کشم کش میں عوام جو ہے وہ دو طرح کی تیوریزمیں ہو جاتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا آج سنوار ہے آج وفاقی کبینہ کا ایک اجلاس ہونا ہے بڑا اہم اس میں وزیراعظم نے اسی حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ لوگ ڈاؤن مزید بڑھایا جائے گا کس طریقے سے ہے لیکن ابھی بھی کشم کش ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کاروبار کل بند ہوں گے یا کھولے رہیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو دیکھیں گائیڈ کرنا ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ رہنماؤں سے بنتی ہے اور رہنمائی کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے اچھا اس سے بات کرتے ہیں سختی بھی ہو گئی ہے مازک کے حوالے سے دوسرے شہر اسلام آباد میں ہو گئے یہ کیفیزے میں ہو گئے تو پنجاب میں بھی ہونا چاہیے لیکن کہا گئے جاتے نہیں ہو رہا یہاں لیکن ہونی چاہیے سختی سے بات کرتے ہیں اور ہمارے بہت پیارے کو لیک جو ہیں ایم سی آر میں جو ہے ٹیکنکل سٹاف جو ہے وہ بلکل کیونکہ نیگٹیو ہو گئے ہیں تو محبوب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور پوری ٹیم جو ہے منیب جو ہے عظیم ہے ہیدر ہے ہمنا ہے رکسار ہے عائشہ ہے اور محسن ہے اور جی بلکل ارشد بھائی ہیں پوری ٹیم اس ٹائم جو ہے آپ کو مبارک دے رہی ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو واپس جو ہے آپ صحیح ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور جی یہ رمضان شیف ان کو جو ہے کرونا جو ہے بلکل ہم لوگ سب پریشان ہو گئے گوھر ٹھیک ہو کر واپس آ گئے تو بہت اچھا ہوا اور اللہ کا شکر ہے ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالی نے رحم کیا اللہ سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے تو محبوب صاحب ان کا بھی کرونا ٹیسٹ ہوا اور نیگسٹیو آ گیا ہے تو شکر ہے اللہ کا حفظ شکر ہے احسان ہے اچھا اس میں ایک اور چیز آئیٹ کر دوں ہمارے ادارے کے اوپر کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بڑے پوزیٹیو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے باقی اداروں میں تیسٹنگ ہی نہیں کروائی جاری میں جتنے بھی ادارے ملتان کا یہ وہی واحد ادارہ ہے جو اپنے ورکرز کا خیار رکھتا ہے ہم خاص طور پر اپنے سیئی او محسن نکوی صاحب نے اس کے اوپر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں جمشہ صاحب کے ساتھ مل کے کہ سب کو ایس او پیس پہ عمل کرانا یہ دیکھیں میرے پاس ورکرز کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسی لئے جیسے کسی کو پوزیٹیو بھی آتا ہے وہ اسی وقت اس کو پتا چل جاتا تو اسے ریکوور بھی کر لیتا ہے الحمدللہ آپ تک سب کے ٹیسٹ روم میں میرے سمیت اور سب نیگیٹیو ہیں جو پوزیٹیو ہیں ان کو کورنٹائن کیا ہوا اور یہ بتا دوں کہ ہمارے جو لاہور کی ٹیم وہاں بھی جو ہے بہت سارے پوزیو آئے تھے اور ماشاءاللہ سب ہی ٹھیک ہوگئے ہیں ریکوور ہو گئے ہیں نیگیٹیو ہو گئے ہیں بروقت علاج ضروری ہے اور ادارے کا تعاون بھی بہت ضروری ہے اور ایسی اگر سب ادارے کر لیں آئیشہ تو سب کی کوزہ باقی جتنے بھی چینلز ہیں میں آپ کو آن ریکٹ بتا رہا ہوں کسی کو یہ ایس او پیس پہ اوپر کیا ہی نہیں جا رہا کسی کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں سوائے روحی کے روحی اس وقت اپنے ایک ایک بندے کا ایک ایک ورکر کا خیار مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پہ پڑتے ہیں ہمیں جائے گا ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کا روحی ایتین میں اور نگر خانسہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سردر ہیں بھٹا ملزور اسسیشن کے مالکان اسسیشن کے معذرت کے ساتھ اچھا یہ بتائیں کہ بات ہو رہی ہے کہ روایتی بھٹے ختم کر دیے جائیں گے تو زگ زگ نئے ٹکنالوجی پر بنائے جائیں گے تو کیا اس کے لئے کوئی ٹریننگ ہے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنا اس پر ایکسپنسز آئیں گے بات تو یہ ہے کہ آپ بندہ افورڈ بھی کر پائے جیسا کہ آپ کہتے ہیں پورے سال برے حالات رہے کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں اس پر گورنمنٹ پنجاب کو اور پاکستان کو دونوں کو یہ باور کرائے اس وقت بھی ایک تو ہمیں ٹیکنیکل ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے ہمارے پاس ویرنس نہیں ہے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ایک نئی ٹکنالوجی ہے جو پاکستان میں گزشتہ ایک دو سالوں سے آگئی ہے کچھ جگہ پر جو ہے لوگوں نے اس کو کنورڈ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو ناکامی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو کامیابی بھی ہوئی ہے اب اس کے لئے ہم نے ان کو کہا تھا یا تو آپ ڈسٹرک وائز ہمیں بنا کر دیں ایک ایک بٹھا تاکہ مارڈل رول مارڈل کے طور پر تاکہ باقی لوگ وہاں جائیں ٹریننگ کے لئے اس کو دیکھیں اس سے بات کرتے ہیں ملک انیس ان کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی ملک انیس کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کبیر والد جی ویلکم کہیں گے کیا کہیں گے آپ مہترم ملک کو میرا اسلام ہو مہترم ملک سے ازارہ شکر تمہیں کبیز والا میں پروگرام کرنے چکر لگا رہے ہیں ملک مہترم ملک مہترم ملک مہترم ہم نے نہیں لگانا ہے ہمیں تو دعوت ہی دے رہے آپ ملک جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی بہت بہت اور آپ نہ بھی کہیں تو آئیشہ نے تو شکوا کرنا ہے نہیں آئیشہ ہم ساتھ ہی چلیں گے نہیں میں نے کبیر والا خانے والا اور عبدالاکیم یہ پٹی پہ میں نے جانا ہے اسی نیکس ویک میں پلان تھا میرا تو اچھا ہو گیا ان کا فون آگیا میں نمبر بھی لے لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جاتی ہے کئی چیزیں رہنج ہو جاتی ہیں پہلے سے نا اب کبیر والا کے ایشو یہ ہے ایک پارک ہے وہاں پہ شہر کے اندر ہی اگر میں سن رہے ہیں کالرز تو وہ شہر کے اندر پارک ہے اس کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے واحد پارک ہے کبیر والا سے اور کون کون سی شخصیات ہیں حسین جہانیہ گردیزی جو کہ اس وقت وزیر ہیں ٹھیک ہے نا ایسے بڑے بڑے لوگ کبیر والا سے آئے ہیں لیکن شہر کا ستیناس ہے کبھی بھی آپ جائیں شہر کے اندر سے روڈز میں کہتا ہوں اس طرح کے موٹل روڈز میں نے ایسے لگتا ہے چاند پہ آگئے ہیں تو اتنے بورے حالات ہیں ایک فلٹر پلانٹ نہیں ہے تو میں نے پورا کیس سٹڈی کیا کبیر والا کا اور میں نے جانا ہے اور وہاں پہ بڑے حالات خراب ہیں شہر کے بیچ و بیچ وہ نہر جاری ہے گند سے علودہ ہے لوگوں کے لئے پانی پینے کا نہیں ہے گندے پانی سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں جو وہاں پہ ہسپیٹل ہے اس کا تو حال اتنا بورا ہے لوگ ملتان آنے پہ مجبور ہوتے ہیں اتنی دور سے جب آ رہے ہوتے ہیں اور روڑ ٹوٹا ہوا تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ اس وقت جنیو پنجاب کے ہیں جن کو حل ہونا چاہیے میں کہتا ہوں صوبہ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہم صوبہ 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 کر کے ہمیں جایا جا رہا ہے ہمیں اصل ایشو ہے ہماری دولمنٹ صوبہ بنے جا تو اس کے جو ہے فنڈز آئیں گے اس پر پیسہ سٹھائیں گے جو سوچ ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ فیلٹریشن پلانٹ نہ مانگ لے وہ لوگوں کو ایک لولی پاپ دے دیا صبح بنے گا سب ٹھیک ہو جائے گا صبح بنے نہ بنے باگ کی باتیں آپ یہ معاملات حل کریں اور یہ اس حکومت پہ نہیں میں کہتا ہوں جتنی حکومتیں آئیں ہیں سب میں کچھ ایک چہریں ہیں مقصود میں نام لے کے بتا سکتا ہوں وہی ریپیٹ ہوتے ہیں وہی آتے ہیں اور وہی بیڑا گھر کر کے چلے جاتے ہیں لیکن عوام پہ یہ سوچ ہوتا ہے کہ عوام نہ تو پوچھتی ہے یہ اتنے بات کر رہے ہیں عوام اتنے بھولی ہیں وہی لوگ آتے ہیں وہی لوگ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں جنہوں نے پہلے بیڑا گھر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں آئیشہ ایک کوئی چیز ہمارا جو ایکٹوریل جو ہمارا سسٹم ہے نا اس کے اوپر بھی تھوڑی سے تنقید ہو سکتی ہے اب ایک بندہ لے رہا ہے ووٹ اسی ہزار اور ایک لے رہا ہے اناسی ہزار چار سو جو ووٹر ہے اس کی ریسپیکٹ کہاں گے ٹھیک ہے وہ بھی تو اب چار سو چھے سو ووٹوں سے کچھ دوسرا جیت گیا ہے پیچھے والے کو کیا اس کے ساتھ بھی تو عوام ہے نا وہ بھی تو اس کو لانا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ آکے یہ سارا سسٹم ڈراؤپ ہو جاتا ہے کلاپ ہو جاتا ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی ویڑا لیکن جنوبی پنجاب کا بیڑا گھارک ہے میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں میں پورے جنوبی پنجاب میں جاتا ہوں کبیر والا یا خانے وال یا عبدالعکیم یا اس طرح کی جو یہ تو مسالی شہر ہے نا میں تو سلوٹ کرتا ہوں ایسے ووٹرز پہ بھی اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے لیکن سلوٹ کرتا ہوں ایسے الیکٹ ہونے والے لوگوں پہ جو وزارتے تو انجوائے کر لیتے ہیں جو بڑے بڑے نام انجوائے کر لیتے ہیں ہر بار ہر نئی پارٹی کے ساتھ جو ہم تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کے پوسٹرز بھی ایک شہر میں میں گیا ایک ہی بندے کے میں نے مختلف جگہوں پہ تین پارٹیوں کے ساتھ بینرز دیکھیں وہ گئی تھے یہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ تھا دوسرے دفعہ مکف یہ ہے چلیں آپ تین پارٹیوں کے ساتھ پانچ سالوں کا گزارہ ہے شہر کا کیا کیا آپ علاقے کا کیا کیا حلقے کا کیا کیا عوام کا کیا دیگا گر کر دیا لہذا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں پیٹرول مستیعات میں کمی ہو گئی اور آج یہ سٹار میں خوشخبری دی سنا رہتی ہے اپنے ناظرین کو تو اینٹوں کی جو ٹوالی ہے جو ستائیس ہزار سے زیادہ کی ہے تقریباً تو اس کی اس کی ریٹس میں بھی کوئی کمی آئی ہے کچھ دیا ہے لوگوں کو ریلیف کچھ اعلان کرنا چاہیں گے کچھ بتانا چاہیں گے ضرور ضرور ہو گیا ریٹس تو کم ہو گیا کس نے راستہ ہو گیا یہ سوٹ بائیس ہزار اچھا بائیس ہزار پر یہ چل گیا اور وہ پیٹرول تو جہاں ہماری تو وقعات تھی کہ اس سے بھی کم ہونا چاہیے جس طرح عالمی منڈی میں ہے بہت گراب لیکن ملک کے حالات بھی اس طرح ہیں میں کہتا ہوں جہاں تک میری امید تھی میرا یہ تھا کہ یہ کم اس کم ساٹھ پینسٹھ پی آئے گا جس طرح گزشتہ دو سال پہلے تھا لیکن شاید گورمنٹ کی اپنی اپنی مجبوری ہیں ہیں اس وقت حالات بھی اس طرح کے لئے حالانکہ جتنا ریٹ کم ہے اس طرح عالمی منڈی میں میرے خال میں گزشتہ بیس پچیس سال پیچھے ہم چلے گئے ہیں تو اب اس کو بیس پچیس سال پیچھے چلے جائے تو پھر تو میرے حال تھیس چالیس روپے آ جانا چاہیے بات لیے کہ پہلے پیسوں میں کچھ کم ہوا پچاس پیسے تیس پیسے لیکن اس بار کچھ روپے میں کم کر دیئے سات روپے جو ہے ہونا بہت روپے کم بہترینٹ مصر یہ ہے کہ اب اس کا افیکٹ بھی تو ہونا جب پیٹرول اوپر جا رہا تھا تو ہمیں افیکٹ ایسے جھٹکے لگے عوام دو لیکن میں آپ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسی روپے والی ڈال دو سو نوی روپے کلو مل رہی ہے پیلے والی ڈال جو ہے غریب کی وہی خوراک تھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں رونا آتا ہے اندر سے کہ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا یہ مزاق ہوا ہے لوگوں کے ساتھ وہ پینتیس روپے والا آٹا چلیں پینسٹ میں وہ خرید رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کہا جی آٹا کمیشن ہوگا یہ ہے وہ ہے آپ نے چالیس والی چینی جو ہے وہ پچاسی پہ بھیجوا دی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کمیشن ہوگا یہ دالوں کے ریٹ کیا سے چلے گئے آپ نے پیٹرول سستہ کر دیا آپ کا کوئی پلاننگ نہیں ہے ایک روپیا بھی ریلوے کی کرایو میں کمی نہیں کی ہے دیکھیں جی آپ کی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ تو معاملات ہیں نا آپ کے اڑے پڑے ہیں آپ ٹرانسپورٹرز کو نہیں منوا سکتے ریلوے تو آپ کا ادارہ نا آپ ریلوے میں نہیں چاہل آئے ٹھیک ہے نا مثال آپ قائم کریں کتنا ہوا پیٹرول اس وقت بیس وہ اور اس وقت بیس چالیس روپے تقریباً ڈیفرنس ہو گیا ہے چالیس روپے کم ہونے کے بعد ہمیں مل کیا رہا ہے عوام کو صرف پیٹرول سستہ مل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دیزل کی ریٹ بھی کم نہیں اچھا نظر خانے ساتھی نے میری طرف میرے خال نہیں نہیں میں نے اوبرال بتایا لیکن نظیر صاحب میں نے اوبرال میں ضرور آپ بتایا ایسی چیز ہے کہ وہ کھانے پینے کے پہننے کے بعد پھر ہمیں چھت کی ضرور پر لیکن اس پر ضرور کم ہوا ہے ریٹ ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر دیکھو جس طرح اپنا محسن صاحب نے کہا ہے دال کو کم کرنا چاہیے آٹے کو کم کرنا چاہیے ہماری جو بنیادی ضروریات ہے چینی دیکھ لو اس کو کہاں دیکھو ان کا پیٹرول کی ریٹ بڑھنے سے تو ریٹ بڑھ گئے لیکن پیٹرول لیزل کا ریٹ کم ہونے سے ابھی تک ان کو پر کوئی اثر نہیں پڑا دیکھو ریلوے ہے پاکستان کا اپنا ادارہ ہے اس کو کم نہیں کرا سکتے آسا وزیراعظم صاحب نے کنسٹرکشن کو جو ہے انڈسٹری کو سپیشل ریلیف کیا اور سپیشلی بھی دی گئی ہے اور تو پھر ایٹوں کی جو قیمت کی بات کر رہے ہیں چاہے بائیس ہزار بھی ہے تو اس میں ٹرالے میں کم ہی تو نہیں آئی آپ لوگوں نے تو ریٹس کم نہیں کیا تو وہ ہی کہ وہ ہی ہیں ابھی آپ نے کہا ستائیس ہزار ہیں تو ستائیسے اگر بائیس کم ہو گئے تو کتنا کم ہو گیا آپ دیکھ لیں نا کمی کیسے نہیں ہو وزیراعظم نے جو اعلان کیا ہے آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے ہم گورنمنٹ پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو احکامات آپ نے جو بھی آپ نے اپنا اہو دیا ہے اس انڈسٹری کو کم از کم اس کا کہیں اثر تو ہو کسی کو کچھ ایک پیسہ ملا تو ہو اور ہمارے ورکرز کو بھی جو احساس پروگرام ہے پاکستان کا اس میں خصوصی ان کو فنڈنگ کی جائے تاکہ ہمارے ورکرز کو بھی فائدہ ہو آپ جو ہے بھٹا والکان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے مزہوروں کے لیے کیا 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 کچھ ایسو پیز کے حوالے سے بھی جانے گے جس طرح سے گورنمنٹ کی ایسو پیز ہم نے ان کو جن کو ہم کام دے سکے ہیں ان کو ہم نے کام دیا ان کو کام کہ ہم نے وہ دیا جن کو نہیں دے سکے ان کو ہم نے جتنی امداد کرنی تھی لیکن گورنمنٹ کے طرف سے کچھ نہیں ہے اب ان کو وہاں سے بھی تو کچھ ملنا جائے گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے ہماری انڈسٹری کو کچھ سپورٹ نہیں ہے اسی طرح پہلے بات ہو رہی تھی زگزائے کے تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ مادر کے طور پر بھٹے بنا چکے ہیں ہمیں مالی سپورٹ کریں ہمیں مالی سپورٹ کریں یہ نہیں کہ ہمیں ویسے پری دے دیں اگر روایتی بھٹوں کو ختم کیا جائے اور زگزائگ پیٹرن پر بھٹے نئے ٹکنالوجی پر تیار کیا جائے تو اس کیلئے کیا کیا اقتماع کرنے ضروری ہیں گورنمنٹ کی حوالے کیلئے بات کرتے ہیں ناظرین ہم لوگ جارے ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں جائے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین خوش شام دیز کریں گے آپ کو روحی ایچین میں اور نظر صاحب سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے اور بات ہو رہی تھی کہ اگر زگزائگ جو ہے نئی ٹکنالوجی پر بھٹے لگائے جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا کتنا خرچہ ہے ایکسپینسز جانیں گے اور ٹریننگ کتنی ضروری ہے یہ بات بتائیں کچھ اس حوالے سب سے پہلے تو ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس کام کے کسی کے پاس ایکسپرینس نہیں ہوگا اس میں جتنا بھی آپ انویسٹ کریں گے تو وہ نقصان کی طرح ہے فائدہ نہیں حاصل ہوگا سب سے پہلے تو ٹریننگ ضروری ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس وسائل بھی ہونا ضروری ہے اب وسائل ایک دفعہ خرچ کرنے کے بعد پھر اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے ویرنس نہیں ہے تو پھر ہم نقصان میں جائیں گے چلہ نہیں ہے چلہ نہیں ہے وہ ادارہ تباہ ہوگا سب سے پہلے گورنمنٹ نے سری لنکا سے سری لنکا سے اسسسٹنس لینے کے بعد پوری مکمل ٹریننگ دی ڈاکٹروں کو آج ہم ڈینگی پہ کابو پایا چکے ہیں پلاننگ یہی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ خود ہی آپ دیواروں میں تکرے مار رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ٹکنیکس دھون لیں اب یہ ٹکنیک والی بلکل ٹھیک بات ہے ان کی نظر صاحب کی کہ ٹکنیکس ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں بھٹے لگا لیں وہ کیسے چلائیں گے محضاتی علوت کی ختم کرنے کے لئے یہ زگزگ تکالوجی کے جو ہے دیکھیں گورمنٹ نے خوچا جو ہے نا یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے ہیلپ آؤٹ کرنا بھی ضروری ہے ٹریننگ بھی اسسٹنس اب دو دن یا تین دن کسی کے پاس جانے سے کوئی کام سیکھ تو نہیں ان کو بھیجا ضرور گیا وہ نیپال بھیجا گیا نظر صاحب بیٹے اور بھی لوگ ہمیں بھیجا نہیں گیا ہم اپنے خرچ پر گئے اپنے خرچے پر گئے کیا میرے کہ وہاں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرا بھایی اپنے پوچھا بولے تھوڑا باشی ریض راہی در خان بازی جو تپہلے کے نواتے دن لگا ہوا ہے ریض راہی در خان نے اور تپامس کی قدر خفضت بار ہو گئی لیکن مضیرات میں کوئی تعلقید وستان اپنے آپ اسپس کے اتنے تتاہم ہم مجھے بہت سکراہ بھی ہمیں بہت سکراہ ہوگئے ہم نے ان کے لئے اطلاف کیا اور وہ بہت سکرہ کیا ہمیں بہت سکرہ کیا ہمیں بہت سکرہ کیا اللہ رحم کرے بہت سکرہ شکریہ اور تیری درد سے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے بہت خطرناک میں نے آپ کو بتایا اس سے بڑا معاملہ ہے گزائے کیلت ہو سکتی ہے اور کسانوں کا بہت سکرہ ادھر حکومتی اقضاء محکمہ زراد لگا ہوا ہے لیکن یہ ایک زمان پہلے کرنے کے لئے ماشاءاللہ وہ پہلے سے لگا ہوا ہے محکمہ لیکن ان سے ایک سال میں ایک جٹ نہیں لیا گیا جس کے ذریعے وہ سپری کریں دو لوگ شہید ہو گئے اور اس کی ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی وہ اس کی وجہ گیا وہ کھچڑا جہاز انہوں نے رکھا ہوا تھا ہمارا جو تمام کا تمام ہمارا دورمدار ہے اس وقت وہ زراد کے اوپر ہے زراد کے اوپر ہماری سنجید کی یہ ہے کہ ایک جٹ تھا رہیم یار خان کے علاقے میں جو تدی دل کے اوپر سپری کرنے والا وہ کھچڑا جہاز تھا اور ان لوگوں کو جن کو آپ شہید ہوئے ہیں جو اپنے درانے ڈیوٹی پائلٹ اور اسسٹنٹ ان کے بچوں کا کیا حال ان کو کیوں موت کے مومنٹ ڈالا گیا آپ سے اتنی 309 ارب روپے کا لازٹ ٹائم پیکج دیا گیا امرجنسی زراد امرجنسی پیکج ایک جہاز نہیں خریدا گیا ان سے اور سنجید کی جو محکمہ زراد کی ہے وہ یہ ہے صرف دفاتر کی حد تک ہے بیانبازی کی حد تک ہے ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کورٹن کی پروڈکشن کے لیے مزید پروڈکشن کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے ہر بار نئی کہانی شروع ہوتی ہے اور کورٹن کی پروڈکشن مزید نیچے ڈاؤن جاری ہے اور اب جو ہے شاول ہے کورٹن ہے دیکھیں اتنی باتیں ہیں آئیشہ آپ تو خود آپ تو ذمہ دار ہیں آپ کو تو ساری چیزیں پتا ہوں گی تو یہ تو بے وخوب بتانے والی بات ہے اور تیتو دل کے حملے سے اور وہ بچارے خود اپنی مدد آپ کے طرح دھول بجا رہے ہیں کسی نے کہا وہ دوست میرے کہہ رہے تھے کہ محکمہ مراسیات بنا لیں جو دھول کی ٹریننگ دے اور دھول بجا کے اس کو آپ کے باس کو پلاننگ ہی نہیں ہے آپ نے ابھی تک یہ ہی نہیں کیا ایک ڈیڑھ سال ہو گئے وہ دھول نہیں جا رہی مزے کی بات ہے ایک شخص نے مجھے تصویر بھیجی ہے دانس کرویں دانس کرویں ان سے جو یہ پلانرز ہیں جو لاکھوں روپیہ تنخواہیں لیتے ہیں وہاں بیٹھے اسلامباد میں جو زراعت کے نام پر جو پولیسز بنا رہے ہیں ان کو بلائیں ان کے ڈانس کریں شاید آپ کے ڈانس سے شاید نکل جائے شرم نہیں آتی ہماری سب سے محشت کا جو پیہ چلانے والی زراعت ہے اس کے بارے میں ہماری سنجید کی یہ ہے ایک جیٹ نہیں لیا گیا بلکہ کئی جیٹ ہوتے ہیں ہر ڈوین میں ہوتا اور ٹینڈی ڈال اس وقت بلکہ ختم ہوتی کسان رو نہ رو ہوتا محسن ہے ہمارے ساتھ مولتان سے ان کو ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم والی اسلام جی میرا بھائی کیا کہیں گے میں محسن ملک صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جی جی بھائی دونے محسن مل گئے ہیں بات کرنا چاہتا ہوتا ہے اور سیوریج کے پانی ہماری آرہے درستگی ہے اچھا وہ ایشہ سے بھی کچھ باتا دیں پرگرام میں آئے ہیں تو ایشہ سے بھی نہیں نہیں یہ آپ کے کام ہے یہ جو سیوریج کے کام ہے جو میں وہ آج ہوں گا بودلہ صاحب میں نے دیکھ لیا بلکل یہ کام میرا نہیں ہے میرا کام تہیی بیٹھ آپ کے پرگرام جان رہے تو یہاں پہ بھی ڈیسکرس ہو سکتا ہے کہ یہ ملتان انتظامیہ بھی کار سکتا ہے کمیشنر کر سکتا ہے دیکھیں ایشہ یہاں پہ زیادہ ڈیسکرس ہائی لائٹ ہوتا ہے دیکھیں لوگ کو آپ سے انٹرکٹ ہیں آپ کے پرگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سے کال کر رہے ہیں اور ہم تک یہ ایسی اطلاعات مل رہے ہیں تو اس کا بھی شکریہ آپ کی کالرس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں اور گائے بگائے ہیڈر جو اپٹے پروڈیسر وہ بھی بتاتے رہتے ہیں تو یہ مل جل کے ہوتا ہے یہ نیوز نائٹ نہیں یہ مورننگ شو بھی بیچ میں یہ اب شکر احساس ہو کے یہ مل جل کے ہوتا ہے ہمارا گام میں دیکھے خدمت کر رہا ہے ہمارا گام میں لوگوں کی دعائیں لینا ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ تو بیٹ ٹو ٹی دی دل میں سچ بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑا نظر صاحب تو پھر سراؤنڈنگ ایریاز میں ہوں گے ان کا کونٹیکٹ بھی ہوگا کسانوں کے مسائل بھی بتا ہوں گے وہ کسان جو کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اس وقت اپنی کپاس لگائی بیٹھا ہوگا ٹی ڈی دل نے آکے اس کی سارے خواب چھتنا چھتنا کر دی ہوں گے تو وہ چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں سنجیدگی کہاں پہ ہے بتر سال ہوگے ہمارے ملک کو بنے ہوئے لیکن ہماری سنجیدگی یہ ہے کہ ہمارا ہمسائلہ ملک جو ہے وہ پھر بھی ہمیں زراعت میں آگے نظر آ رہا ہے اکثر زراعت کے محکمے کے کچھ افراد جو ہیں تصویریں ڈال دیکھتے ہیں دیکھیں ہم راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں دیکھیں ہم سپریٹ ہو رہے ہیں بڑی بڑی اچھی بات ہے دو بجے جا کے سلفی گھنچیف ڈال دی اور وہ کام ہو رہا ہے بھائی نظر آنا چاہیے دو سالوں میں ہمیں زراعت نظر آتا ہے اور یہ کام بہت پہلے ایڈوانس کرنے کا تھا ایک ٹڈی دیل ہے اس کے لئے تو کوئی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے دیکھو نا ایسی دوائیاں ہیں کہ وہ اس کو مارا جا سکتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے جیٹ کے ذریعے اس کا حل ہے جیٹ نہیں لیے گئے ان سے ایک کچڑا جہاز پر ہم نے شہید کروا لیے بندے اور اس کو بھی ٹھیک نہیں کروا ہے رہیم یارخان کا واقعہ پچھلے سال کا ریپورٹ ہوا دو لوگ شہید ہوئے اور وہ کچڑا کو بھی ٹھیک نہیں کروایا پچھنے سال ہی یہ ٹڈی دیل کا یہاں حملہ سٹارٹ ہوا لوکل بار کی طرح یہ چلا رہے ہیں تو اگر اس وقت سے ہی یہ سارے لحم عمل یا ایک تیاری ہوتی تو پھر آج یہ نہیں ہوتا نظر خان صاحب آپ سے جانتے ہیں کہ اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ نئی ٹکنالوجی ممکن نہیں ہے اس کے لئے اگر ہے تو پھر حکومت کو کرزے دینے چاہیے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کرز بھی دینا چاہیے سیم بھی دینا چاہیے ہماری انڈسٹری اسکابل نہیں ہے کہ اس کو پرموٹ کر سکیں اس کو چین ہم کر سکیں تو اس کے لئے ہمیں مالی امداد جس طرح گورنمنٹ نے ہمارے ہاتھ وعدہ کیا ہے لیکن ایک سال ہو گیا ہے کسی کو ایک پائی تک ابھی تک کسی کو نہیں ملا اور کئی سال کی یہ پلاننگ ہے دو سال گزشتہ دو سال سے یہ کام چل رہا ہے لیکن ایک سال سے گورنمنٹ پاکستان نے بینکہ پنجاب کے ذمہ لگا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ طریقہ کار نہیں بنایا کہ آپ کو کرز دیں گے تو کس طرح دیں گے اور کس بیاب پر دیں گے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آسان شرائط پر ہمیں کرز دے دیں اور ہم اس کو چینج کرتے ہیں چینج میں جاتے ہیں جس طرح لوگوں کے پاس میرا دل کرتا ہے میں کام کروں میرے پاس مسائل نہیں ہے کسی کے پاس آویرنس نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ہونے چاہیے تجربہ ہوگا وسائل ہوگے تو کام چلے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینج ہو لیکن اس کے لئے وقت کی ضرورت پڑے گی ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس میں مزید ڈیٹ کو آگے بڑھایا ہے وہ لوگ 20 سے 25 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں یہ وہ پلانرز کی بات کر رہے ہیں کہ پلاننگ نہیں کی ابھی تک دیمنا کیا ہے وہ پلانر جو پیسے لے رہے ہیں مہینے کے یہ پاکستان کا مسئلہ دیکھو نا یہ پاکستان کا مسئلہ یہ ایک ڈسٹرک کا مسئلہ نہیں ہے ایک صبح کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے وہ بھی معاول کا ساب کرنا بھی پوری عالمی دنیا کا مسئلہ ہے دیکھو آئیشہ یہ جان بوچ کے ہوتا ہے یہ ہمارے ہمارے ستر سال کا جو ہم تلخ حقیقتیں سامنے لائیں تو کیا ہوا تھا ہمارے جو دریاء ہمارے بیچے گئے تو اس میں کیا ہوا ساری چیزیں تلخ ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت ہو گئی ہے تیڈی دل نہیں بھاگ رہا بھاگ رہی یہ بھٹا والا آپ نے دے دیا جی کرنا ہے پلاننگ ہے نہیں اور یہ پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ذری ملک ہے اور جو ہے اجناس پہ ہم بڑے خوش تھے کہ خود کفیل ہیں چکر ہے ہمارے پاس ہے اگر خدا نہ خاص برے حالات ہوتے ہیں تو اجناس تو ہمارے پاس ہے لیکن اگر اسی طرح تیڈی دل جو ہے حملہ رہا اور اس کے ساتھ ہی جو بیڑا غرق ہو جائے اچھا اچھا اللہ کرے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن ایک اور بھی ہمارے پاس جو نا تیڈی دل ہے گروپ وہ کیا کرتا ہے وہ اگوانیستان بھیج دے گا آپ کی گندوں مٹھا کے اگر گندوں مچی ہو گئے پھر بعد میں اس کی قیمت بڑھا دے گا پھر اس کی ریپورٹ آئے گی وہ کہیں گے اس کی تحقیق ہو رہی ہے سارے کا سارا معاملہ وہیں گا وہیں لٹک جائے گا کون کچھ نہیں ہوگا مہتنے ٹائم وقت ختم ہو گیا نظر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیا میسیج جائے گا مختصی سم میسیج چھارٹ میسیج حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے آج حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہم یہ چینج کرانا ہے تو اس میں ہمیں مالی سپورٹ کی جائیں اور ہمارا ٹائم آگے بڑھایا جائے اور ہمیں اس میں ٹیکنیکل سپورٹ کی جائیں بہت بہت شکریہ محسن آپ کا بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا میں اسلام کرتا ہوں صاحبیوں کو سارے صاحبیوں کو جو کہ اس پر فرنڈ رول پہ ہیں اور اپنی زندگیاں ہاتھ میں ہیں تو سلوٹ ہے سلام ہے صاحبی ایک سلام مجھے بھی کر دیں میں آپ کی چینجل کو سلام کرتا ہوں کم اپنے ہماری عواز آگے اس کے ساتھ ناظرین عائشہ کو اجاز دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا احتیاط کیجئے گا گھروں میں رہیے گا اس کے ساتھ اجاز چاہوں کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ